میں نے اتنے کیا لکھا رہا ہوتا ہے آپ لائیو جا کے چیک کرنا ہے کیا لکھا رہا ہے ادھر واضح مانک ابھی پتہ جاتا ہے پاکستان کے جو حالہ ٹھیک ہے یہ آپ آگئے ٹھیک ہے یہ آپ آگئے ٹھیک ہے یہ آپ آگئے ٹھیک ہے لکھا بھنی آیا کیا آپ کو دیکھتے ہیں وہی تو میں بتا رہا تھا آپ کو چلے ہمی جو دفاہ کو چکھا رہا یوٹیوب میں بھی سکھا جا ستا ہے ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 یہاں تو جوتے کپڑے بہت زیادہ چال جاتے ہیں سر اگر میں آپ اجازت دیں تو ایک ایک دو منٹ ہمارے کچھ ساتھی آ جائیں تو پھر آنے لیں ساتھیوں کا انتظار ہوں ہم آگئے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام علیکم جی والیکم السلام کیا علیہ السلام جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹاک آج زیارت ہو گئی آپ کی بھی زیارت ہوگی تھی کل پچھلے دنوں ہمیں اسلام علیکم جی والیکم السلام ہمارے آپ کے سپیشل گیسٹ شیف شیف صاحب آگا شیف یہ بھی سائے کوکنگ کرتے ہیں آج ہم نے بڑے بڑے دوستوں سے بڑی بڑی ریسپیز پوچھنی ہیں یہ فرانس میں ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے تین ریسٹورنٹ آن کیے رکھے ہیں آج کل تھوڑا ریسٹ کے چکر میں ہے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت ہے جی شروع کریں پرگرام جائے بلکل بلکل ایک منٹ لیٹ ہو گئے ہیں جی میں اس کے لئے ماذا چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانے ہیں بے شمار درود اور سلام سرکار مدینہ ہمارے پیارے آقا محمد وعال محمد کی ذات پر جن کے صدقے میں کائنات وجود میں میری طرف سے سراغا کی طرف سے ابو الحسن اور ہماری باجی یہ ہماری ٹیم میمبرز ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو اسلام علیکم آداب نمستے اور ہمارا یہ پرگرام صحیح اس وقت ہر منڈے کی شام اسی وقت اسی طرح سے دو گھنٹے کے لیے ہم لوگ آرنا ہوتے ہیں اور ہمارا ہر پرگرام میں کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے ایک موضوع ہوتا ہے جس پر ہم گتو کرتے ہیں اس سے پہلے ہم دس پرگرام کامیاب کر سکیں ہیں جن کی موضوعات تھے علم تعلیم عمل اور انسان عمل انسانی رشو کو اترازور میں بطور سفیر پاکستانیوں کا غیر ملکوں میں کردار کیا رہا نات رسول پاک کے تقدس کے حوالے سے ایک پرگرام ہوا شہادت مولا علی کے حوالے سے عید کی روایات عید میرن اور ایک بڑا خاص پرگرام تھا سید مصطفی علی حمدانی صاحب کی یاد میں اس کے بعد ایک اور بہت زیادہ معلوم آتی اور بڑا اچھا پرگرام رہا کیا انسان غلام پیدا ہوا ہے اس کے بعد لطیف گفتگو اور اس طرح سے ہماری جو عام روٹین میں کبھی کبھار رات کو ہم بیٹھتے ہیں اس میں بھی ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہتی ہے آج کا موضوع ہمارا ہے باورچی خانہ گو کہ یہ موضوع بڑا ایک عام ساتھ سمجھا جائے گا لیکن اس میں اپنے روایتی خانوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور ہمارے جو علاقہ ہی کھانے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور دنیا میں جو معروف اور مشہور کھانے ہوئے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ہمارے بہت پیارے اور محترم وہ دوست جو کھانا بنانے کے ماہر ہیں کھانا کھانے کے ماہر بھی ان میں شامل ہوتا ہے ظاہر ہے جو آدمی کھانا کھانے کا شوقین ہوتا ہے وہ اچھا کھانا بنانے کا بھی شوقین ہوتا ہے ہم ان دوستوں سے بھی ان کی رائے لیں گے اور ان سے بھی ہم مختلف قسم کی ریسیپیز پوچھیں گے جس سے دوسرے لوگ جو ہم مستفید ہو سکیں گے ہم ویلکم کہتے ہیں ریاض شاہ صاحب کو انگلینڈ سے اٹلی سے اور محترم فیصل محمد فیصل صاحب کو فرانس سے اور جہے نصیب جہے نصیب کے ذرے کو آفتاب کیا خالد بھائی بھی آج ہمارے ہاں تشریف لے آئے لگتا ہے کہ کھانے کے شوقین تو ہیں اور یقینات بنانے کے شوقین بھی ہوں گے تو آج کی کھانے کے حوالے سے چونکہ ہم حرف عام میں رزق بھی کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے رزق رکھے ہیں اس میں ایک حصہ جو ہے وہ رزق جو ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہے تو اس سلسلے میں اقتدائی گفتگر کے لیے میں درخواست گزار ہوں آگا سبتر حمدانی صاحب سے کہ آپ اس باتے میں روشنی ڈالیں جی آگا جی شکریہ کمبر میاں دراصل ہمارے ہاں بات یہاں سے شروع کریں کہ کھانا ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ٹیسٹ برس کے لیے ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے اس مزے کے چکر میں ہم بہت بڑے بڑے نقصانات بھی کر جاتے ہیں کسی بھی کھانے کا ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اسلامی معاشرے میں پہلا جزو لا ینفق یا پہلا ضروری جزو جو ہے وہ حلال اور طیب کھانے کا ہے یہ اٹسلف کتابوں کی کتابوں کا موضوع ہے کچھ لوگوں کے نزدیک بہت سی ایسی چیزیں حلال ہیں جو حرام کے زمرے میں آتی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مکروح کے زمرے میں آتی ہیں اور ایک بڑی غالب تعداد ہے ہمارے ہاں میں بہت یقین اور وسوق سے کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ جنہیں مکروح اور حرام کے درمیان فرق معلوم نہیں ہے لیکن جہاں کیونکہ آج موضوع یہ نہیں ہے موضوع بیسیکلی تو کچھن کا ہے لیکن یہ ساری چیزیں مربوط ہیں ظاہر ہے کچھن میں آپ کھانا بنائیں گے کھانے کے لیے یا کوئی سبزی ہوگی نوڈل ووڈل تو یہ یورپی زیادہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں پیسٹرہ بھی کھاتے ہیں لیکن ہماری سٹیپل خوراک جو ہے وہ چاول روٹی گوشت اور سبزی ہے لیکن ایک بڑی تعداد ہمارے ہاں سبزی کے معاملے میں غافل ہے کافی حد تک اور گوشت کو ہی خوراک سمجھا جاتا ہے گوشت کیسا بھی مل جائے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حلال گوشت لینے کے لیے پندرہ میل کی ڈرائیف کر کے بھی جائیں گے حلال کام گھر بیٹھ کے نہیں کریں گے اور رضگار عالم نے کلام پاک میں بہت سی جگہ پر حلال اور طیب کھانے کے فوائد بھی بتائے ہیں جیسے آج صبح میں دیکھ رہا تھا اسی حلال جیسے انڈیکس میں قرآن کی تو کوئی لگ بک چالیس جگہ پر ذکر ہے حلال اور طیب کھانوں کا اور مختلف انداز میں ہے لیکن ایک قابل توجہ آیت شاید سورہ پارہ نمبر دو میں ہے کہ اے لوگوں زمین میں حلال اور پاکیزہ رزق تلاش کرو اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اچھا یہ سپیسیفکلی شیطان کا حوالہ جو ہے وہ رزق حلال کے ذمہ میں آیا ہے کیونکہ بات رزق حلال کی پروردگار کر رہا ہے حلال رزق کے دو حصے ہیں بہت مختصر کر کے بات کر رہا ہوں حلال رزق کے دو حصے ہیں ایک وہ جو حلال طریقے سے کمائے آجائے اور ایک وہ جو حلال کر کے کھایا جائے حلال کر کے کھایا جائے گا بہت سی فروعات ہم نے ڈھونڈ لی ہوئی ہیں اپنی آسانی کے لیے جیسے کیسٹ پہ اللہ اکبر کا چلنا جیسے سٹنٹ اس میں لیکن جو شریعت کے اعتبار سے سپیسیفک حلال ہے وہ چھوڑی سے شہرک کا کاٹنا ہے کیونکہ وہ مین آرٹری ہے انسان کی بھی جانور کی بھی جہاں سے پورا خون نکل جاتا ہے صرف ایک بہت بڑی سائنسی دلیل ہے یوں زبا کرنے کی باقی دلائل کے علاوہ کہ جانور کے جسم کا سارا خون نکل جانا چاہیے حلال اور طیب فقط جانور کا گلہ چھوڑی سے کاٹنا نہیں ہے بلکہ اس کا سارا جسم سے خون نکلنا جو ہے وہ مکمل حلال کے زمرے میں آتا ہے اسی لیے زیادہ تر جگہوں پر جانور کو حلال کرنے کے بعد الٹا لٹکا لیا جاتا ہے تو اس کا پورا خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو حلال کی دو صورتیں یہ ہوگی ہیں جلدی سے ہم آتے ہیں سکپ کرتے ہیں اور جمپ لگاتے ہیں کچن پہ آ جاتے ہیں دیکھیں اسلام میں بہت بڑی خوبی ہے بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی کھانے کے حوالے سے کہ کھانے کا مزہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہونا چاہیے لیکن کھانے کی پریزنٹیشن بھی ہونی چاہیے آپ میرے سے اتفاق کریں گے خالد حسین صاحب بھی آئے ہوئے وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم چار گھنٹے لگا کے جو کھانا بناتے ہیں یا ساری رات میں ہاری چڑھا کے یا حلیم ساری رات میں بنا کے جو کھانا پکاتے ہیں اسے پندرہ منٹ میں یہ میں ذرا پندرہ منٹ زیادہ بتا رہا ہوں دس منٹ میں ختم کر دیتے ہیں یعنی ہمیں وہ بیسک آدام جو چودہ سو سال پہلے جب ابھی سائنس اس اروج پر نہیں تھی دین نے بتائے بلکہ قرآن نے بتائے اللہ کے رسول نے بتائے کہ کھانا کس طرح سے کھانا چاہیے ایک لمحے کے لیے اس میں جو ضروری چیزیں ہیں مگر اضافی ہیں ان کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں فروغزاش نہیں کرتے اسے اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے وضو کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیجئے کلی کر لیجئے بیسک چیزیں تو یہی ہیں وضو کی کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا چاہیے اور کلی کرنا چاہیے لیکن یہ کہ کھانا چبا کے کھانا اور اس سے بڑی بات بتاؤں یا میں نے اور آپ ہمیں اس وقت جس ایج کے لوگ بیٹھے ہیں ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا اس وقت ٹیبل ہوتی تو تھی لیکن ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا جاتا تھا کھانا وہی زمین پہ دسترخان بچھا کے کھایا جاتا تھا اور اس کے سائنسی فوائد ایک الگ موضوع ہے اس پہ کبھی بات کریں گے موقع ملا دو کھانا چبا کے کھانا اور اس سے بڑی بات جو ہے جس سے منع کیا گیا خاص طور پر شریعت میں کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنا ہمارے گھروں میں بہت سختی سی کہ کھانا جو ہے کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہ کریں اس کا ایک امیجیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کو جس لفظ کو ہم اچھو کہتے ہیں وہ ہونے کا خطرہ ہے اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے کھانا کھاتے ہوئے لکمہ آپ کی مین بڑی نالی میں پھنس سکتا ہے تو اس کی سائنٹیفک توجیہات ہیں جو اسلام نے بہت سال پہلے بتا دی تھی اب جب کھانا ٹیبلوں پہ آ گیا دیکھئے جب زمین پہ بیٹھتے تھے تو ہم دونوں پاؤں ایسے جسے چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے یہ کہتے تھے اور اس کا آپ کے پیٹ پہ یوں سیدھا رہتے تھے آپ کا میدہ سیدھا رہتا تھا یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں سائنس نے بتایا جیسے پانی تین گھونٹ کے ساتھ پینا شریعت نے کہا اس کی وجہ ہے ہاں مسلمان اس پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ گورے نے جو واشنگ مشین بنائی ہے وہ تین دفعہ چل کے صاف کرتی ہے برطنوں کو کپڑوں کی واشنگ مشین جو ہے وہ بھی تین دفعہ چلتی ہے اور طاہر کر دیتی ہے کپڑوں کو اس میں ہم خوش ہیں مگر جو پانی پینے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ پانی بیٹھ کے پیو ایک دھم سارے کا سارا نہ پیو اسی طرح کچن کی صفائی یہ بہت ضروری ہے دین اسلام میں جتنی توجہ جتنی خصوصیت سے زور جو ہے جتنا صفائی اور طہارت پہ دیا گیا ہے میرا خیال ہے اور بہت سی چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے میں تھوڑی سی لیبرٹی لیتے ہوئے آپ کی اور خالد صاحب کی ایک ذرا سی مختلف فکرہ ایک کہوں کہ میں اللہ کے رسول کا یوں تو روان روان شکر گزار ہے ان کا لیکن میں کبھی اس انگل سے ایکسٹرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ صفائی کل ایمان ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری غالب اقصریت کے ایمان کی کیا حالت ہے انہوں نے پھر بھی ہم پہ رحم کیا اور لیٹیچیوٹ دیا ہمیں یہ فرما کے کہ صفائی نصف ایمان ہے ہم اپنے زیادہ تار ٹائلٹس دیکھ لیں ہم اپنے شاور رومز دیکھ لیں ہم اپنے کچن دیکھ لیں تو حیرت ہوتی ہے مجھے کئی جگہوں پہ میں گیا ہوں لیکن ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں اگر شاور روم میں بیڈ ڈگا دیا جائے تو وہ بیڈ روم لگتا ہے کچن میں اگر کرسی رکھ دی جائے اور میز رکھ دی جائے تو وہ ڈرائنگ روم بن جاتا ہے اتنی اتنی صفائی اتنی سترائی ہوتی ہے پھر آجائیے آپ وہ چیزیں جو کچن میں استعمال ہوتی ہیں سکپ کرتا ہوں جلدی جلدی کچن میں استعمال ہوتی ہیں پھر کچن ہے کیونکہ کھانا پکانے کے لیے تو اس میں ظاہر ہے آپ سبزی پکائیں گے گوھ پکائیں گے ان کی تہارت اچھا تہارت سے امیجیٹلی ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی ضروری ہوائز سے فارغ ہونے کے بعد یہ اسے تہارت کا جاتا ہے سبزی کو صاف کرنا بھی تہارت دی ہے تو سبزی کو دھونا اور خاص طور پر اس ایرہ میں جب کھادیں آگئی ہیں پیسٹیسائیڈ ڈالے جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ زہریلی ہو جاتی ہیں سبزیاں کئی اس قسم کی ہوتی ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس وقت پیسٹیسائیڈ نہیں تھا اس وقت خاد اس طرح سے نہیں تھی یہ جو آج ہم نیچرل خاد میں انڈے اور یہ چیزیں بہت مہنگے خریدتے ہیں اور واپس دنیا اس طرف آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس وقت چودہ سو سال پہلے جب یہ ہمیں سبق دیا گیا یہ درس پڑھایا گیا تو سبزی کو دھویا جاتا تھا دھو کے استعمال کیا جاتا تھا تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو کھانے کے لیے ضروری ہیں کھانے کی پریزنٹیشن ضروری ہے رزق حلال ضروری ہے آخری بات یہ کروں اور پھر باتیں آگے بڑھتی رہیں گی تو گفتگو ہوتی رہے گی کہ موسم کے حساب سے موسم کے مطابق سبزی اور پھل کھانا یہ جو ہمارے ہاں گرین ہاؤسز کا تصور آیا اور خاص طور پہ یورپ میں آیا اور یورپ سے پھر ہمارے وہ ایشین ممالک پاکستان بھارت دوسرے ایشیای ممالک بھی یہ تصور لے کے چلے گئے ان کے ہاں حالانکہ پروردگار عالم نے ایسا سمال کا موسم دیا اور ہر موسم کے اعتبار سے سبزی اور پھل اسی طرح سے اکتا ہے لیکن انہوں نے بھی وہاں یہ گرین ہاؤسز بنا لیے اور سائز میں اور وزن میں بڑی مولی بڑی گوبی بڑی بڑی سبزیاں اس میں سے غزائیت کم ہو گئی ٹیسٹ کم ہو گیا لیکن حجم زیادہ ہو گیا تو برحال یہ ایک فروات میں چیزیں شامل ہوئیں کہ ہم نے دوسرے کو دیکھ کہ اپنے ہاں اچھے موسم کی چیزیں بھی دیکھیں عام گھروں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی ایک دو مرگیاں ضرور رکھی ہوتی تھی اچھا میں نے ان گھروں میں بھی دیکھا اپنے محلے میں جن گھروں میں فرش پکے تھے لیکن مرگیاں رکھی ہوئی تھی اس کے لیے سارے کچھے فرش کی ضرورت نہیں ہے تو بہت سی بنیادی چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم نے دین اسلام کی بہت سی چیزیں امدن شعوری ہم نے ان سے انحراف کیا اس طرح سوجہ نہیں دی اسی طرح کھانا پکانے سے لے کر کھانا کھانے تک اور بعد میں نظام حضم تک کے جتنے مراحل ہیں اس میں جتنی چیزیں بتائی گئی تھی ایک غالب اکثریت ہماری ایسی ہے جو یا تو اس کو جانتی نہیں ہے جانتی ہے تو اسے پرانی چیزیں کہہ کر اس سے صرف نظر کرتی ہے یا پھر شعوری لا شعوری طور پر اس طرح توجہ نہیں دیتی ہے تو دین فقط نماز اور روزے کا نام نہیں ہے ایک کلسٹر ضرور ہے اور یہ نماز روزہ حج زکاة آپ کا اور پروردگار کا ذاتی معاملہ ہے لیکن جو دین کی وہ چیزیں ہیں چونکہ دین تو فقط آپ کے اس سے ہٹ کے آپ کی پوری ٹوٹل زندگی جو ہے سماج کی اور ذات کی اور حیات بلکہ بعد از حیات کا بھی احاطہ کرتا ہے دین تو ہم نے کھانا پینا چونکہ ضرورت ہے زندگی کی ایک علامت ہے کھانا پینا تو اگر اس طرف توجہ دے لی جائے دو تین چیزوں پہ کہ حفظان سیحت کا خیال رکھا جائے کچن میں کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے آداب کا خیال رکھا جائے کھانا کھانے کے بعد کے نظام حضم کے جو مرائل ہیں کھانا کھانے کے بعد امیجیٹلی ووک نہیں شروع کر دینی جائی ہے میں نے بڑے پڑے لکھے لوگوں کو دیکھا جو کہتے ہیں بھر کھانا کھا لیا میں ذرا ووک پہ جا رہا ہوں جسم ساڑھے چھے یا ساڑھے سات منٹ کے بعد نظام حضم شروع کرتا ہے اس وقت میدہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اس وقت ووک شروع کر دیں گے تو آپ کا بلٹ پریشر بلکل عجب طریقے سے بڑے گا میدہ کو تقریبا تقریبا چالیس پرسنٹ زیادہ کام کرنا پڑے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم پڑھ لیں میں آخر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کروں یہ پاکستان بھارت میں آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے چند صفحات کی کتاب ہے مجھے پرو گزاشت ہو گئی مجھے یہاں سے وہ کتاب نکال کے میں ابھی کوشش کرتا ہوں دکھا دینی چاہیے تھی اس کتاب کی خوبی یہ ہے ہے بہت مختصر سی لیکن اس میں ایک دنیا ہے کہ جنوری فوری مارچ اپرل مائی جون جولائی گا ستمبر اکدوبر نوان دسمبر ان مہینوں میں کون سی سبزیاں کھانی چاہیے کون سے پھل کھانے چاہیے اور لہم کے اعتبار سے گوشت کے اعتبار سے کن جانوروں پرندوں مچھلیوں ان کا گوشت کھانا چاہیے تو یہ اس کو مسلک کی حد سے نکل کر ایک سائنس کے طور پر اگر آپ چاہیں تو جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہاں عمومی طور پر میں نے دیکھی ہے یہ کتاب بکتے ہوئے ورنہ میں آپ کو کسی وقت اس کا ایڈریس یہیں دے دیں گے اس کو ضرور پڑھئے بہت شکریہ کمر میں جی بہت شکریہ سر آپ نے بڑی مفصل اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے جس میں یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو جنوری فروری دسمبر تک یاد ہیں بڑی خورتی سے آپ نے وہ سارے مہینے ایک دم بول دی دوسری ایک چیز اور میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ کھانے کو چبا کر کھانا چاہیے تو اس میں اللہ تعالی نے ایک خاص جیسے پرندوں میں دانت نہیں ہیں تو ان کا میدہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے وہ سخت سے سخت بیچ بھی حضم کر لیتے ہیں چونکہ ہمیں یا اللہ تعالی نے دانت دی ہیں تو اس کا مصد یہی ہے کہ ہمیں کھانے کو چبا کر کھانا چاہیے سر میں جب آج سے چودہ پندرہ برس پہلے جب یورپ میں آیا تو مجھے یہاں میں نے کچن میں کام شروع کیا تو مجھے یہاں کی کہاوت ملی سننے کو کہ انگریز لوگ یا جرمن لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے کھانا آنکھوں سے کھاتا ہے پھر ناک سے کھاتا ہے اور پھر وہ مو سے کھاتا ہے مقصد یہ تھا کہ اس کو کھانا دیکھنے میں بھی اچھا لگنا چاہیے سنگنے میں بھی اس کا خوشبو بھی اچھی لگنی چاہیے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہونا چاہیے تو جب میں نے یہ اپنے بزرگ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ گورے نے یہ آج بات کی ہے ہمارے ہاں تو کئی سو سال پہلے مجابی میں ایک مثال بنی ہوئی تھی جو مجھے ازبر یاد تو نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ مجھے ایک شیر سا سنایا کہ جس کھانے دی صورت سونی نہ سونی خوشبوئی پامے ہو سونے دا بنے ہوئے ہوئے ہو نو کھاوے نہ کوئی اس ٹائپ کیا انہوں نے ایک چیز بتائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ چونکہ ہم لوگ سارے پاکستان ہنڈیا انڈیا پاکستان سے ہی بیلونگ کرتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم آج کے کھانوں کی حوالے سے بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے جو پاکستانی کھانے ہیں یا انڈین کھانے ہیں وہ اپنے مسالہ جات کی وجہ سے اور اپنی خوشبو کی وجہ سے اپنی شکل و صورت کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں جس میں گوشت کا استعمال بھی ہوتا ہے سبزیوں کا بھی ہوتا ہے ایون جڑی بوٹیوں کا بھی ہوتا ہے جو نہ صرف صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں بلکہ کھانے میں بھی وڑا لطف دیتی ہیں اور اگر ہم اپنے علاقائی کھانوں کا دیکھیں تو وہ میرے خیال سے آٹھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ٹوٹل دارمدار ہے ہمارے ساتھ فیصل بھائی ہیں چونکہ وہ بھی بڑے اچھے کک ہیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ چیزوں پر ہمارے سارے کھانوں کا دارمدار ہوتا ہے جس میں سے چار چیزیں تازہ ہیں اور چار خوش ہوتی ہیں جیسے کہ تازہ چیزوں میں لسن، ادرگ، پیاز اور ٹرماتر ہیں اور جو دوسری چار چیزیں ہیں ان میں نمک، مرچ، حلدی اور گرم مسالہ ہے گرم مسالے کے آگے پھر بہت سارے آکھ میں اور اسی طرح سے ہم پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں اور پاکستان کے علاقائی اور پاکستان کے معروف کھانے جو ہیں ان کے حوالے سے ذکر کریں گے اور بات کریں گے اور ایک خوبصورتی سی ہوگی ہمارے اس پروگرام کی تو میں سب سے پہلے درخواست کدار ہوں محمد فیصل صاحب چونکہ وہ کافی عرصے سے شیف رہے ہیں وہاں پہ فرانس میں اور انہیں اپنے تین ریسٹورنٹ بھی رن کیے تھے اب وہ اپنی باز نجی وجوہات کی وجہ سے وہ کھوکنگ تو نہیں کر رہے لیکن اس کا چسکہ پورا کرنے کے لیے وہ اپنی بیگم کو کچن سے نکال کے کچن میں گھوز جاتے ہیں اور وہ باز نہیں آتے اور کل میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑا مزے سے باربیکو کر رہے تھے سیلڈ بنا رہے تھے کیونکہ کل چھٹی تھی اور بچے آرام کر رہے تھے تو ان کے جاگنے سے پہلے انہوں نے ما شاء اللہ بہت اچھا لنچ تیار کر لیا ہوا تھا جی کیا کہتے ہیں آپ آج کے پروگرام کے بارے میں بھی بات کیجئے اور اپنی کوئی بہت اچھی سی ریسپیز بھی شیئر کیجئے ہمارے ساتھ دوستانو اور سب دوستانو اور سب دوستانو بہت شکریہ بہت شکریہ اور جب تیسی گفتگو کی تھی ہے وہ واقعی قابلی تھی دا اور بہت مزا آیا سنکے سب دوستانو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں تو آنوں آج جلے نے کاری جلے ونگز باندے نے ٹکن ونگز جلے کیونکہ میرا جلے بزنس سی او فاس فورد دا سی لیکن میں آج یہ خود ٹکا ملے سی کار دا لیکن میں نو اس چیز دا علم آکے اس طرح باندے اور جلے ساڑے دیسی کھانے مونہ دا بھی بہت خوبی علم سلاد بغیرہ ہر چیز جو بھی اسی کار جلی ہیں ساڑی ہیں ٹردیشنل ڈشاں بہت خوبی ساریاں میں بنا لگنا لیکن میں وہ چیز دا سنا جلے اسی افسر بازار تو لوگ اسی ونگز خریدنے ہیں پھر انہوں اسی بہت خوبی اگر کار بنائیے تے سیم ٹیسٹ کے ایف سی دائی ہوئے اچھی چیز ہے او دے واسطے اگر کسی پانچ کلو ونگز لیلن دے ہو جنہوں اسی کرنچ چکنے ہیں اور آم زبان دے ہوئے چنہوں ونگز ہی کیا جاندہ او دے واسطے تے سی اگر انہوں نے اگر کار مرینے کرنا چاہو مرینر جنہوں اسی کہنے ہیں تے ایک لیمن پیپر ہندہ جس طرح اسی بلیک پیپر ملدہ ہے اسی طرح ایک لیمن پیپر ملدہ ہے اگر ہاف کپ اسی لیمن پیپر لے لیے پانچ کلو ونگز واسطے تے مرچہ ہندیاں سپیشل مرچہ ہندیاں انہوں نے مرینر کہنے ہیں ایسی لیکن مرچہ ہی ہندیاں اگر تسی کارلیاں مرچہ نہ استعمال کرو مرینر مرچہ استعمال کرو تو دہ ٹیسٹ بہتر ہے مرینر مرچہ ایک سو پنجی گرام مرچہ اس دو بعد ایک کپ بٹر مکس ایک ملدہ جے مصرح کی ایک میدانمائی چیز ہندھی ہے انہوں اسی بٹر مکس کہنے ہیں او ایک کپ بٹر مکس دا لے لو اس دو بعد ستروں جووس انداز جڑا ایک سو پنجا ایمل پانچ کلو ونگز واسطے کافی ہے انہوں نے مکس کر کے تے فریج دے بچ رکھ دیو تقریباً کیونکہ اگر تسی تازے بنانے شروع کرو گے تے وہ ٹھیک نہیں بنانگے جدو تسی انہوں نے فارین جنہا میدہ سی لانگے تے وہ ٹھیک لگے گا نہیں انہوں نے فریج راہ دے چو بھی گھنٹے تو بعد انہوں نے فریج ہو کردو فارین کوئی بھی تسی لے لو لیکن فائن فارین ہونی چاہید ہے میدہ ہونا چاہید ہے او دے چھے خس بے زائقہ کالا نمک تے وائٹ نمبر تھوڑا وائٹ نمبر ومکس کردو تے اس دیکھ لو جے راہاں ویں اٹھا آئے گا فارین ہون سی جنہوں کہ تے اس ٹھیک ہوا بیتر اور پرابر ہوئے نمبر کاٹنا ہوئے ڈیپ کرنا کوشش کرنی ہے کہ جسٹا ہمارینار وینگز ہوئے ہون انہوں تسی برطن دے بکاو کڑو کڑ کے تھوڑا جب پانی اندر چھنک دے ہوگی تاکہ جلی تیز میرچا تھوڑی جی لائٹ ہو جے جسٹا ہمار تسی ہاتھ دے نال یا گلابز پاکے جدو اٹھا ہوگے پانی تھلے چلا جائے ڈیپ کر دے ہو تکریباً چھے تو ساتھ میند دے ہوئے چھے بلکل کے ایف سی دے ٹیسٹ نالوں اچھے بھنگ تسی کارب نو بہت اچھا بہت شکریہ چونکہ میں نو ہی تھوڑا جا اس معاملے دا شوک ہے ایک چیز سوڑی ریسپیچ ایڈ کر دیا کہ ساڑے پاکسانی جڑے اکثر دوست نے اگر تسی خال اتار دے ہوگے ٹیسٹ نو بانے گا ٹیسٹ نو نی بنے گا ٹیسٹ نو ہی نو ہی ڈی اگر آپ اسی پیسے کھانی ہیں جنہوں اسی پیسے کھانی ہیں کہ مرچا نہیں کھانا پسند کر دیو اسی پر مرچ analytic健康ی خلاق کر دیو اور چاہی ساگی کر رہنم ہے مجرم سے پیسی کھانی نگ سات prayنت detach ago اسے جک جو کے ساتھ ساتھ سر dude سکت ہو جائے گا جسٹا میں سکت ہو جائے گا اور جدے ہوتے سکن ہوئے گی وہ سکت ہوئے گی وہ سکت ہوئے گی وہ سکت ہوئے گا گوشت سوفٹ اور نرم ہوئے گا بہت شکری ہاں جی تو آڈی دوسری ترکیب سنن تو پہلے میں ایک چھوٹی جی گال شیئر کرنا کہ میں جدو بہت چھوٹا ساں گاؤں ایس پینڈی چلیندہ ہاں دے سی مرگیاں ہوں دیا سن تے جدو والدہ میری مرگی زیبا کروانی اور اس نو پکانا ہوں دا سی تے او کی کہن دے سن ساں نو بچا نو کہ توسیے دے توسارے پار چون دیو اسی خال تو پہلے پار چون لینے اس بات میری والدہ جی ڈی اس خال نو الگ اتروا کے محفوظ کردے سن اگلے دن او نو چنے دی ڈالج بنا دے سن اور وہ بہت مزیدار بندی سن جی 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 اور کل میں کارک شیک بنایایا کہ دوس نے میں نو کیا کہ یار توسی شیک براہ دے تو شیک نو تھند کرنا واستے مصر گاڑا کرنا واستے اگر ایدے بیچے تھوڑی جی کتیرہ گوند استعمال کیتے ہے جائے نا کہ او دا ٹیسٹ بڑا اچھا بانی شیخ بنا رہے ہیں تو اسی تھوڑی جی کتیرہ گون ڈالو 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 شیخ بنا رہے ہیں تو اسی لسی بنانے ہیں اسی لسی عام لسی بنانے ہیں کیڑی ایک مٹھی لسی ہوگی ایک نمکین لسی ہوگی لسی دے ویچ بھی اسی چیزیں ایڈ کر سکیں گے لسی جیسی کتیرہ گون ڈالو 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 ڈال دوسری ریسپ کی علاج ہونا کیونکہ وہ فرنچ بلکل مزا نہیں آئے گا چلے چلے ٹھیک ہو گیا اسی بہت شکریہ تسی چھاڑے نال ہی رہنا میں نہیں جانا ہاں اسی اپنے ایک اور دوستنوں لینے ہیں انہاں دے بارچ میں سنیا سی کہ ماشاءاللہ مچھلی خان دے بڑے شوقین نے اور پتہ نہیں کی وجہ کے میں نوں جیڑی گالے کوری بیٹھ چاہے تمہاں کے چھو یاد رہن دی اللہ تعالیٰ انہاں اسے تندوسیتا تعالیٰ فرمائے اور ہمیشہ کھان دے پین دے رہن اور خوش اللہ تعالیٰ انہاں دے رزیس کے چوئی برکت تعالیٰ فرمائے انہاں کیا جی کہ دو کلو مچھلی فرائی ہوئی 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 اچھی مسائلے دارت میں آرامنال خواہ سکنا ہو تو میرا خیال ہے کہ اے کوئی فیرسانوں ریسپی بھی دستن کے مچھلی دے بارچ فرائی دے بارچ خالد صاحب کیا کہتے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ ماشاء اللہ آج دا موضوع دے بہت زیادہ انٹریسٹیٹ ہے ماشاء اللہ اور خاص کر بھائی خاندہ شکین میرے جیسے انہاں واسطے دے بہت ہی انٹریسٹیٹ ہے تو میں سوچ رہے ہی تیجھو اے تسی اپلوڈ کروں گا یوٹیوب ہوتے تو میں کٹ کے اپنے کار بھی دے دیاں کہ اے جڑی فود ہے اس طرح انسان تیار کرنی ہے اور آج آج فود کھنی ہے شروع بھی دے داوانا تی ویسے میں پکان دا زرہ کٹی منوں تجرب ہے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے میں پکیا پکائی جڑا ہے وہ زرہ کھان دا کونٹیٹی ویچ زیادہ دا شکی ہی نا تی ایک دو میں نالی سواد راکھ دینا زیادہ تیسی بھکتگو جڑے بھائی اسپیشلس نمہ آسکار فرانچہ رہے بھائی آئی نامہ طریقہ کے دستے ہیں پکان دا تی انہا کے میں ایک دو سواد بھی راکھ دینا کہ میں کھان دا جنہوں زیادہ شکی ہی نا لے وزن بہت زیادہ وزن جاندہ ہے کوئی ایسے کھانے سوژیشن کرنے کے میں شوق نا پیٹ بار کے کھاوی لما تو میرا وزن نا بدیا ہے کیونکہ کچھ زندگی نا حسائین سی جہاں تو عمر انہی ویچ سال سی تو اس دور میں جو وزن نا ہی واسطہ سی خوراک بھی بہت زیادہ ہوندی خاص کار جس طرح ایسی پنچ رہنے ہیں دوت وغیرہ دا استعمال کافی زیادہ قوانٹیٹیوی سے لیکن ویٹ جیڑا سکسٹی فائی فری رکھی آسی اس تو بات جدو پردیس ویچاہ کے وزن جیڑے وہ ایسی طرح واسطہ ہے کہ اگر مند کو کوئی بندہ کھوے پانچ کلو وزن واسط جائے ہوئے تو وہی کفتے جی پانچ کلو وزن واسط جاندہ ہے کہ انہیں ہی ڈر رہن دا رہے نا جس ٹائم دے کوئی کھانا کھانا ہے وہ وزن نہ کرے بعد جب یہ بات میں چیزہ کی کرانے کی بماریاں بڑھ جان گیا ایسے کھانے سجیشن کرن جڑے پیٹ پر کھا بھی لبی اور وزن نہ ہوتے ہیں جس کو مطلب ہے میں زیادہ آج دیکھ گفتگوں سننا پساند کریں گا اور میں تو اڑا ناغ کی ان شاء اللہ اور گھوڑ نہ سن رہے ہوں جس آقا جانا چارہ دا فیصل بھائی نے بھی پنجابی میں بات کی اور خارد بھائی نے بھی تو یہاں ہمارے ساتھ بہت سارے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جنہیں پنجابی سمجھ نہیں آتی شویب بھائی ہیں جیسے انڈیا سے ہیں سوفی جی ہیں یہ ہمارے پاکستان سنگھ انہیں پنجابی بلکل نہیں سمجھ آتی تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر اردو کو فوکیت دی جائے تو بہتر ہے شکریہ جی بہت شکریہ جی آئندہ اس کا تھوڑی اس کا آلدہ اسی کوشش کرنے کے خیار رکھا جائے گا اگلے مہمان میں بلکل ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا کنٹینیو نیکسٹ جڑا جی شکریہ 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 فیصل صاحب نے یہ کہا ہے پنجابی میں کہ میں آپ نے درست فرمایا اور اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی ریسپی میں اردو میں بیان کروں گا ریا شاہ صاحب سے بات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑی تھوڑی میں بھی باتیں ساتھ کرتا ج جو ہمارے روایتی کھانے ہیں ان میں سے بہت سارے کھانے اب ایسے ہو گئے ہیں جو گھروں میں خواتین نہیں مناتی ہیں جو بزاروں تک ہی وہاں سے ہی آویلبل ہوتے ہیں جیسے نہاری ہے جیسے حلیم ہے یا جیسے شبدیگ ہے یا بہت سارے کھانے تو ایسے بھی ہیں جن کے ہمارے نوجوان نسل کو ناموں کا ہی نہیں پتا وہ جانتے ہی نہیں ہیں ان کو تعرف نہیں ہے یا میں ان ماں کو سوروار نہیں کہتا وہ ماں جو آج کے دور میں ہیں جو ہماری ہی بیٹیاں ہیں تو شاید ہمارے جیسے کچھ والدین نے ان کو ان کھانوں کا تعرف نہیں کروایا یا ہماری بیگمات وہ بنا نہیں سکتی تھی یا کیا وجہ تھی کہ بہت سارے کھانے ایسے جو ہیں وہ اب گھروں میں نہیں بنتے جیسے سموسے گھروں میں نہیں بنتے جلیبی گھروں میں نہیں بنتی گلاب جامن نہیں بنتے یہ ساری چیزیں پہلے گھروں میں ہماری خواتین تیار کرتی تھی سیکھ لیکن اب بھی اب بھی ہم جو یورپین لوگ ہیں نا یہ ساری چیزیں گھروں میں بنات ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے ریاض شاہ صاحب آپ کیا شوق سے بناتے ہیں اور کیا ہمیں بتاتے ہیں فرمائیے اسلام علیکم صاحب کو میں کیونکہ ایک کہاوت میں نے سنی تھی جب میں چھوٹا تھا کہ پردیش سب سکھا دیتا ہے تو مجھے ابھی چوبیس سال ہو گئے بدقسمتی سے پردیش نے مجھے کھانا نہیں سکھایا اچھا ابھی زیادہ میں نے آٹا گھنڈنا اور روٹی پکانا سکھا تو ایک تو چودہ سال سے الحمدللہ وائف ساتھ ہیں اس سے پہلے بائی تھے تو ساروں کو شوق تھا وہ انہوں نے مجھے صاحب پہ رکھا تو یہ علم میرے اندر نہیں آ سکا بدقسمتی سے لیکن ایک کھانے کا شوقین ہوں اور تیڈیشنل کھانے جو ہم ابھی میں جو ہمیشہ میری وائف سے رہتی ہے بیعث کے دو تین ڈشیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ماہیں پکا سکتی ہیں معذرت کے ساتھ بیویاں نہیں پکا سکتی اس میں ہیں پائے ایک چیز کیوں کیونکہ وہ اس میں میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا تو وہ لکڑی پہ پکاتی تھی تو ہلکی آنچ پہ پکاتی تھی وہ صبح سے شام تک تو اب جو نئی جنریشن ہے جہاں ہماری بیویاں ہیں وہ تو پریشر ککر لگاتی ہیں ایک گھنٹہ میں اس پر اتیار ہو جاتا ہوں تو میں کہتا ہے وہ جو گلو جیسا سٹک ہوتا ہے کیونکہ میرا پائے چیک کرنے کا طریقہ کیونکہ میں کھانا پرناتا تو نہیں لیکن وہ شوق زیادہ ہے تو میں سٹک کر کے انگلی دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنا یہ چپکتا ہے کیونکہ جو پایا ہم نے بچپن میں کھایا وہ پایا ایسے تھا کہ وہ چپکتا تھا اس کے ساتھ نا اور انگلی ہٹتی نہیں تھی کھلتی نہیں تھی آسان نہیں تھا یہ اس کی ایک پہچان تھی کہ یہ صحیح پرپر وہ بنایا گیا اچھا دوسرا سارے دوست کے اب جو کچھی ہنڈی میں کھانے پکتے تھے جو ماں پکاتی تھی وہ بھی دوسری ہنڈی میں پکائے تو وہ ذائقہ نہیں آتا اچھا اب ایک اور چیز ہم جب چھوٹے تھے تو لکڑیوں پہ وہ پکاتے تھے ہمارے ٹرڈیشن تھے گاؤں کے ہم ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں سارے جو میں اپنی بات کرتا ہوں تو ہم لکڑی پہ تو ہمیں فیشن ہوا کے نہیں گیس پہ پکاؤ یہ کیا لکڑی ٹرڈیشن جو پرانا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دوست سارے اکٹھے ہوتے ہیں کبھی یہ گریل کا پران بھتنا ہے کبھی ہم یہ نکل جاتے ہیں کبھی کبھی دریا پہ تو کہتے ہیں لکڑی پہ چاہے پکاؤ اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے اب وہ چیز جو ہم نے کبھی شوق میں چھوڑی تھی اب ہمارے لیے وہ سب سے آئیڈیل چیز ہے کہ لکڑی کی چاہے کا ذائقہ اپنا الگ ہوتا ہے اب تو کتنی دشوں میں وہ کوئلے کا جو سموک ہوتا ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ لکڑی کا اور ہم کہتے تھے کہ اس میں وہ لکڑی کی بھو چلی جاتی ہے ہمیں پسند نہیں ہے اب جب انسان جو بھی چیزیں تھیں نا بچ بن جو میں ہم نے کھائی مثلا ملی کا پراتھا تھا تو پیزا اٹیلین جب اٹلی میں یا اس سے پہلے بھی پیزا تو تقریبا ہر جگہ چلا گیا لیکن وہ اس کا ملی کے پراتھے کا آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ایک سائد پیزا ہو جو بھی وہ پیزا کباب ہو کسی قسم کا اور ملی کا پراتھا ہو تو میری چوائس ملی کا پراتھا ہی رہے گی کیونکہ یہ جو ذائقیاں یہ ہمارے اندر ہمارے روح میں چلے گئے ہیں جو ہمیں اور چیزیں بے شک موڈرن بھی ڈشیں ہیں سب کھاتے بھی ہیں لیکن وہ جو ہماری دیسی جو ہمیں وہ ذائقہ لگ گیا نا وہ اب ہمیں دوسری چیزوں میں نہیں ملتا تو اب اکثر اپنے جو ہماری جو مرکش کا نا یہ میں نے کئی دیکھا یہ لوگ نا وہ ابھی بھی مٹی کے برطن میں وہ سبزیوں وغیرہ ڈالتے ہیں اور پکاتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو وہ بنات وہ کہتے ہیں ہم ٹیسٹ ہی نہیں آتا کسی اور چیز میں ہنڈی میں پکاتے ہیں جب تک کہ وہ مٹی کا اور اس کو جو اس کو ہم دم پخت میرے خیال میں ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو باپ دم دے کے پکائے اسی طرح پلاو اور بریانی تو ہماری تو چوائس پلاو ہے کیونکہ ہے پنجاب میں اور پھر اس پہ جو گوشت کا ذائقہ آتا ہے اسی وہ دم پخت کی وجہ سے تو میرے خیال میں جو ہماری لسی کا بھی اس کی مجھے آج بھی وہ دئی یا لسی جو ارجنل ٹیسٹ میں بغیر کسی مکسنگ کے نہ چینی ہو اور نہ اس میں نمک ہو مجھے وہی پسند ہے چاٹی کے لسی تو آپ اس کا میں کرتا ہوں کہ کہیں سے دئی کوشت کرتے ہیں کہ دئی کو اس میں پانی مکس کرتے ہو اس کو مکس کرتا ہوں میں کچھ ایڈ نہیں کرتا اس میں نہ چینی اور نہ نمک کیونکہ آپ بھی مجھے دئی کا وہی ذائقہ پسند ہے جو ارجنل تھا اس میں کچھ بھی ایڈ نہ ہو تو میرے خیال میں جس جنریشن سے کیونکہ ہم ہیں وہ جنریشن ایکس جو انیس ستر کے بعد جو پیدا ہوئے نا نائنٹیز والی درمیان والی تو ہمیں ہم نے سب چیزیں دیکھی ہیں دنیا کو بہت تیزی سے بدلتا بھی دیکھا ہے ہم نے تو ہمیں وہ ذائقے جو ہے نا وہ جو ہم نے اپنے بچپر میں کھائے ہیں وہ ہمیں آج تک نہیں بھولے ہم نے وہ لزانیاں بھی کھا لیے پاستے پیزے بھی کھا لیے جدید چیزیں بھی کھا لیے لیکن آج بھی ہمارے وہی ذائقے وہ قائم ہیں آج بھی ہمیں اسی میں خوشی ہوتی ہے دوسری بات ابھی آپ نے بات کی تو الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں کہ میری ابھی جیسے پنجیری ہم بولتے ہیں پنجابی میں سب آپ لوگ جانتے ہیں وہ دیسی گھی اور وہ بادام اور پستا یہ چیزیں تو مجھے آج بھی شوق ہے وہ پنجیری پیزا بھی اور وہ ترڈیشنل چیزیں بھی اور گندلوں کا ساغ جو وہ بھی یعنی ساری چیزیں الحمدللہ تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ پکا نہیں سکتا لیکن اللہ تعالی نے وہ کھانے سارے مجھے مہیا کیے ہوئے ہیں سارے ذائقے بھی اللہ کا بہت شکر شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے بعد ہم اگلے میمان کو لینے سے پہلے میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پائے اور او جڈی وہ کبھی بھی آپ کوکر میں نہ بنائیں وہ کوکر میں ایک تو وہ ان کی ہنک جو رہ جاتی ہے اگر کوکر کے بغیر بنائیں گے تو اس کی ہنک بھی نہیں رہ گی اس کا ایک اور بڑا لطفی جو اس کا جنون ذائقہ ہے دوسرا ایک آپ نے ساگ کا ذکر کیا بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ساگ جو ہے یہ کوئی معمولی ڈش نہیں ہے اس میں کم از کم نو چیزیں ہیں ویسے لیکن کم از کم ساگ چیزیں ڈلتی ہیں تو پھر وہ سرسوں کا ساگ جو جنون ذائقے میں آتا ہے اگر کوئی دوست چاہے گا تو میں وہ بھی بتا دوں گا سر دنیا میں کچھ ایسے کھانے ہیں جو انہوں نے دنیا میں اپنا بڑا مقام پیدا کر لیا جیسے جیپنیز کھانا سوشی ہے اس سے بھی زیادہ جو میں سمیتا ہوں کہ پیزا ایک اٹالین ایسا کھانا ہے جس نے پوری دنیا میں اپنا نام منوایا اور پوری دنیا میں وہ اتنا مقبول ہوا جس طرح جینز کی پینٹ مقبول ہوئی اور وہ کافی میرے خیال پچاس سالوں سے چل رہی ہے اور آج بھی ویسی مقبول ہے پیزا بھی اسی انہی کھانوں میں سے آتا ہے جو کھانا آل آور دا وارڈ آ بڑا شوق سے کھایا جاتا ہے اور اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں یہ کہتا ہوں کہ باربی کیوں جو ہے وہ ترکی والوں نے لے لیا جتنے ترکی والے خوبصورت باربی کیوں کرتے ہیں اتنا مزیدار باربی کیوں کرتے ہیں اتنا ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں یہ لیکن یہ ان کے حصے میں آتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں سر کے جو ناشتے ہیں وہ ہمارے پنجاب نے صحیح ڈوا کے کھیجے ہیں حلوہ پوری لے لیں نان چھولے لے لیں نہاری نان کے ساتھ لے لیں اس کے علاوہ جناب وہ کیا کہتے ہیں قتلمہ لے لیں ناشتے میں ہمارا جو پنجاب ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہو اور اس نے بہت سارے ناشتوں کو کیا کہتے ہیں کہ متعارف کروایا جی صوفی بہن جی آپ کیا کہتے ہیں آج ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے اور آج آپ کونسی ریسپی لے کے آئیں اسلام علیکم first of all i'm loving this topic کیونکہ میں فوڈی بھی ہوں اور فوڈ جو ہے وہ میرا profession بھی ہے تو i've been in the food business for ten years now or in fact more than that تو بالکل i'm loving it اور میں بہت سارے نئی چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں آج which is amazing اور کھانا پکانے کا جہاں کہ i'm very old school یعنی کہ جو اپنے چیزیں ابھی نام لیے سارے پائے اورجڑی نہاری سارا کچھ میں بناتی ہوں and slow cook میں بلیف کرتی ہوں بہت سارا اس کے راوہ i love making indian mughalai food pakistani food carabian english chinese japanese japanese thai arabic iranian italian and mexican is مجھے بہت سادہ میں جو بھی چیز بناتی ہوں وہ بہت ریلیجیسلی اور بہت ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ بناتی ہوں اس کو لف کوکنگ اور ایٹنگ اور ابھی آپ نے ذکر کیا تھا بہت کلینگ اور پریزنٹیشن تو وہ بہت ضروری چیز ہے اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا سیف تیمپرچرز کنٹیمنیشن اور کچن کی ہائیجین ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اور کلین اسیو گو کرتے ہوئے تو آئی دون ٹھنک کہ اس سے زیادہ تھیرپیوٹک اور خوشگوار کوئی چیز ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ ہم اگلے مہمان کو لیتے ہیں آپ کوئی ریسپی نہیں بتائیں گی کسی کھانے کی جواب کو جس پہ عبور ہو آپ عبور مجھے سائی چاہتے ہیں میں میں لی نیہاری جو ہے وہ ہماری ننیال کی خاندانی ریسپی ہے اور نیہاری میں میں کوئی پیکٹس نہیں یوز کرتی تو میں جس طرح سے کرتی ہوں میں ایک پاوڈر بناتی ہوں بہت ہی فائن پاوڈر کافی ساری سونف زیرہ اور پورا گرم مسالہ جائے نا ان سب کا بہت ہی باریک پاوڈر بنا کر اور گوش میں بیف کا لیتی ہوں بانگ کا گوش جس کو کہتے ہیں نا شینکس اور ان کو پہلے آپ نے لال مرچا کو تیل میں کافی سارے تیل میں لال مرچے جب ان کے خوشبو آنے لگے نا پاوڈر کی تو اس کے اندر اس گوش کو اچھے طرح سے فرائی کرنا ہے اور اس کو کور کرنا ہے جتنا آپ نے سالن رکھنا ہے اتنا اور آپ نے سالن رکھنا ہے اور اس کو کور کر کے بھول جائیں اس کو چھ ساتھ گھنٹے کے لیے بلکل ہلکی آج پہ اور ایسی بہترین نہاری بن کے تیار ہوتی ہے جی بہت شکریہ آپ نے کوٹا ہے اسے پورٹلی میں ڈالتی ہیں یا سٹیٹ ڈال دیتی ہیں نہیں میری امی پورٹلی میں ڈالتی تھی آدھا اور آدھا پیس کے مگر میں پورا پیس کے ڈالتی ہوں اور بہت ہی باریک پاوڈر کر کے جی بہت شکریہ آپ کا آپ کو ایک چیز اور اس میں میں بزاعت کرتا جاؤں کہ نہاری جو ٹپیکل ڈش جب ایجاد ہوئی تھی یا جب بنتی تھی بہت پرانے دو وقتوں میں تو یہ اونٹ کے گوشت کی بنتی تھی اب چونکہ اونٹ کا گوشت اویلبل نہیں ہوتا تو اس کو پھر بڑے کی بونگ لے لی جاتی ہے اور اب تو میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے وہ چکن کی بھی بنا رہے ہو تزہی کے نیاری ہے تزہی کے نیاری اصل یہ کھانا جو ہے یہ اونٹ کے گوشت کا کھانا تھا جی بہت شکریہ اگلے مہمال لیتے ہیں شویب صاحب میرا خیال سے ان کا تعرف میں نہیں جانتا ان کو لیکن ہو سکتا ہے کہ پہلے آ چکے ہوئے ان کے تعرف سے پہلے میں کچھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ جو پاکستانی کھانے ہمارے جو دوسرے ملکوں میں معروف ہوئے ان میں برینی نے بڑا اہم رول پلے کیا برینی بہت گورے لوگ یا دوسرے جو غیر ملکی لوگ ہیں وہ بہت شوق سکھاتے ہیں بٹر چکن جو ہے وہ بھی بڑے شوق سکھایا جاتا ہے چکن کری اچھا ایک اور چیز میں آپ کو سر یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے ایک بڑا اچھا جو مجھے ان کی یہ چیز پسند ہے مجھ پر کوئی فتوہ نہ لگ جائے تو کہ انہوں نے انڈیا نے کھانوں کے باقاعدہ نام ہیں ہمارے پاس اگر ہم دال اور گوشت بنائیں گے تو ہم یہی کہیں گے دال گوشت بنایا ہے لیکن وہ دال گوشت کو دھینسک کے نام کے پلائیں گے مٹن دھینسک بنایا ہے یا چکن دھینسک بنایا ہے تو ان کے بیشتر کھانوں کے نام ہیں جیسے شبدیگ ہے اب ہم میرے بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ شبدیگ کون سے کھانے کا نام ہے تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہم شیئر کرتے رہیں گے اس کے بعد میں لوں گا فیصل صاحب کو جو خالد صاحب کی بات کا جواب دیں گے جی شویب بھائی آپ اوور ٹو یو آپ کیا کہتے ہیں سر جی اسلام علیکم سب لوگ سبی کو یہاں پہ میں پہلی بار آیا ہوں کی براٹ پہ کنبر صاحب میں یہاں پہ آیا ہوں ابو حسن کی وجہ سے کیونکہ میں نے ان کو فور یو سے دیکھا تھا کہ یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں تھوڑا سا ہے ہی آگا اوورہد دیکھسکشن کے نا یہاں پہ کھوکنگ بسکس ہو رہی ہے تو میں ایم ہم ایک میں خود کھانا بنانا پسند کرتا ہوں and i love to you know experiment in the kitchen and یہاں وہاں سے چیزیں مطلب traditions اور الگ الگ country کے verschiedenen قنیچن میں میں ایکسپریمنٹ کرتا رہتا ہوں تو بنا میں میرا تعلقر more انڈیا سے ہے میں ہیدر آباد سے تعلق رکھتا ہوں انڈیا سے تو ہیدر آباد آپ لوگ کو اندازہ ہے اس چیز کا ایم شور کہ آپ لوگ مطلب ماشاء اللہ سب مطلب بہت educated and qualified آپ لوگ لگ رہے ہیں تو you must have heard کہ it is the city of nawabs and nizam جو ہوتے تھے وہاں پہ they were into مطلب کھانا پکانا یہ سب چیزیں ان کے پاس یہ main ایک major you know part of the tradition was کھانا پینا کھانے کے بہت شوکین لوگ ہیں ہمارے پاس ہماری کچھ ڈشز ہیں which are world famous اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہیدر آبادی بریانی is a name for itself مطلب اس سے وہ مطلب بہت ساری مطلب تکر دیتی ہے چھے کھانوں کو تو انڈیا میں جو چیز سب سے فیمس ہے you know کہ ہیدر آبادی بریانی is one of them ہیدر آبادی حلیم میک ایک ڈش ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری یسی ڈشز ہیں ہیدر آباد میں جو بہت فیمس ہے chicken 65 was مطلب اور بہت ساری ہیں ڈشز ہیں تو می مائسیل فیمسیل فیمسیل like i love to cook and like i was very young کنور صاحب جب i lost my mom تو میرے پاس میرے موم کی کوئی نشانی نہیں ہے بہت میں ان کے سامان میں چیزیں میں چیزیں مجھے چیزیں ملی نہیں کیونکہ i was too small and پھر وہ رشتداروں میں چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو میرے ہاتھ کوئی چیز لگی نہیں تھی اتفاق سے میرے پاس ایک ڈائری ملی تھی مجھے ان کی جس میں وہ ٹیلی فون نمبرز لکھ کے رکھتی تھی and اب یکین نہیں کریں گے وہ ڈائری کا پہلے پیجز میں میں نے دیکھا ٹیلی فون نمبرز تھی اور اینڈ میں آدھی بک سے بھی زیادہ ریسپیز ہیں وہ اردو میں لکھی ہوئی ہیں اردو میں لکھی ہوئی ہیں this is my greatest my price position اس سے اس سے اہم چیز میری لائف میں کوئی ایسی i if someone asked me what is the most expensive thing that you own i will be proud to say that i own a diary from her which is you know that is the only reminiscence of the reminder for them their own thing that is the only that that book is there with me wow i have stolen that book from my father's house and my sister asked for it i said i will copy it and i will not copy it my brother's house and i will copy it and i will not copy it so this is my thing and allah amdallah so i have a lot of recipes from that i have made and i have made my family my wife is a non-cook she doesn't cook so i have made my own cooking so i have made a lot of food and my kids they love when i make food they feel very good so these are all things that i have made my own food so this is the thing and i feel good to play and experiment no I کہ جب بھی بنائے کچھ ہمارے پاس بھی بھیج دے تو الحمدللہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں شوہ بھائی اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو خواتین کھانے کو وقت نہیں دیتی جو خواتین کھانے کے ساتھ محبت یا پیار نہیں رکھتی ہیں وہ کھانا اچھا نہیں بنا سکتی وہ پجابی میں کہتے ہیں کھانا مگرون لا دینا چل بھائی چک 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 چل پم 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 قتم نہیں کھانا ایک آرٹ ہے کھانے کو وقت دینا چاہیے کھانے کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے ایک ایک مسالے کو ایک ایک چیز کو کس وقت کون سا مسالہ ایڈ کرنا ہے کس وقت آپ نے آج کتنی رکھنی ہے یہ بہت پیارا آرٹ ہے اور بڑا مشکل آرٹ ہے اس پر بڑی توجہ چاہیے ہوتی ہے اور اگر آپ کھانا بناتے ہوئے ڈراما بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اور سوک قسم کے بکھیڑے پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ آپ کھانے کے ساتھ آپ جاتی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کھانا اتنا مزیدار نہیں ملتا اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انڈین پورز میں ہیدرابادی اور نورتھ انڈین کھانے جو ہیں وہ بہت لاجواب ہوتے ہیں اس سے کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اور خاص طور پر ہیدرابادی کھانوں میں جو بعض کھانوں میں پودینہ اور دھنیا کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے زیادہ مقدار میں جیسے ہیدراباد کے لیے کڑا ہی بنائے تو اس میں گرین مسالہ ڈلتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ بہت مزیدار کھانے آ لیکن میں اب کیا کہوں کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ اس کی کوئی ہمیں بھی کوئی دو چار صفات کی کوپی بھیج دیں تو ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے یا فائدہ اٹھا سکیں گے بہت شکریہ اگر آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں اور تو کیجئے نہیں تو میں فیصل صاحب کو لیتا ہوں وہ خالد صاحب آگے ہیں تو کنبر صاحب آپ کسی اور کو لیجئے میں انشاءاللہ میرا ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے ونہا میں نے سوچا ہوا تھا کہ نا لائک ایک یوٹیوب پہ ایک ولوگ سٹارٹ کروں گا جس میں میں اپنی والدہ کے مرہوم والدہ کے سارے ریسیپیز شیئر کروں گا اب اس میں یہ ہوگا کہ میں نے دو دو اس میں چیزیں دیکھی دی ایک تو یہ ہے کہ دیکھو کہ مگھلائی کھانے یا کشیزیں دیکھو کہ ان کی ریسیپیز دنیا تک بھی پہنچیں گی لوگوں تک بھی پہنچیں گی اور مجھے اس کو سیکرٹ رکھ کے کچھ کرنا نہیں ہے میں چاہ رہا ہوں جو چیز اچھی ہے وہ سب لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں دوسری چیز یہ ہے کہ میں ہر ویڈیو میں یہ ریکویس کروں گا لوگوں کو کہ میری والدہ کی مغفرت کی دعا کریں تو یہ دو کام میرے ہو جائیں گے ایک تو میسیج بھی پہنچ جائے گا پلس مغفرت مغفرت کی دعا بھی ہو جائے گی سب سے اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دے دیتا ہوں آپ کو اگر آپ پسند کریں تو ایک چھوٹا سا مشورہ دے دیتا ہوں جی 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 بالکل جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ مغلائی کھانے یا کشمیری کھانے یا ہیدرابادی کھانے اگر آپ امہ جی کے نام کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر کریں یا اس کھانے کا نام آپ امہ جی کے نام کے ساتھ جوڑ دیں جیسے میں مثال دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ جرمنی میں میرا نام آرفی ہے تو ہم لوگ اکثر پارٹیز میں میں چنے بناتا ہوں جسے پنجاب میں چکڑ چھولے کہتے ہیں تو ہمارے دوست یہاں پہ ان چنوں کا نام انہوں نے رکھ دیا آرفی چھولے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ پارٹی آ رہی ہے آپ کی تو آپ نے آرفی چھولے ضرور بنانے تو اس طرح سے آپ اپنی والدہ کے نام کے ساتھ دو چار کھانوں کے نام ایڈ کر دیں گے تو اس سے پھر ان کا نام بھی چلتا رہے گا اور ان کے لیے دعا کا سلسلہ بھی جاری گا اچھی بار انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ میں جی گوشکیا آج ہے اپنا فیصل بھائی آپ بتائیے کہ وہ کیا لطیفہ یاد آگیا مجھے کہ درد بھی ختم ہو جائے اور وہ ہم کھاتے بھی بھی رہے اور ہمارا پیٹ نہ پڑے یہ سوال تھا جو ریا صاحب آپ کھل کے کھائیے شوق سے کھائیے اور خوب نوش کیجئے لیکن یہ سنتے رسول بھی ہے کہ شام کی چہل قدمی شروع کر دیجئے بس مجھے کھولو ریا صاحب نو فیرے خان شام کی چہل قدمی کیجئے ایک گھنٹہ میں آرفی صاحب اور علی بھائی کے ساتھ ڈیلی ڈیڑھ گھنٹہ چہل مجھے ایک گھنٹہ کیجئے میرا بھی پیٹ جو بڑھنا شروع ہو گیا تھا تو میرا بیٹا جو وہ میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے تو اس نے کہا کہ پاپا آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں صوفے پہ صوفا توڑتے رہتے ہیں سارا دن تو آپ کوشش کیجئے یہ آپ کے بیٹے نے نہیں کہا یہ آپ کی بیگم نے بیٹے سے کہلوایا ہے تو انہوں نے کہا کہ پاپا آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور صوفا توڑتے رہتے ہیں اور آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے وہ آپ ایسا کریں کہ شام کو جایا کریں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا عارفی صاحب کہ شام کے ٹائم جب دست بجتے ہیں تو یہ مجھے دھکے دے رہے ہوتے ہیں گھر سے کہ آپ کا ٹائم ہوا آپ جا کیوں نہیں رہے اور ایک چیز میں تنویر بھائی آپ نیچے سوال لکھ دیجئے آپ ہم اس کا جواب لے لیتے ہیں اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کون سے سر سے آپ نے سوال کرنا ایک چیز ریا صاحب آپ کے لیے میں اور ایڈ کر دوں کہ جب آپ فائی صاحب نہیں خالد صاحب خالد نہیں ریا شاہ صاحب کا سوال خالد صاحب خالد صاحب کا فائے کی فائے صاحب نے کہا تھا کہ پائے میں بہت شوق سے کہتا ہوں لیکن اس کی میں دیکھتا ہوں کہ کتنا تھندہ ہے لیکن ریا صاحب جو پائے بنتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا لہور میں فجے کے پائے اس میں وہ جو شوربہ بنتا ہے جو گاڑا شوربہ ہوتا اس میں میدہ ڈلتا ہے جتنا بھی آپ شوربے کو گاڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں میدہ ڈالتا ہے اور میدہ ڈالتے وقت یہ خیال کیجئے کہ کہیں اس کے وہ پیسے نہ بنیں گھٹلیاں نہ بنیں گھٹلیاں نہ بنیں اس کو چمچے کو کنٹینیو کنٹینیو ہلاتے نہیں ہم گھر میں نہیں بناتے لیکن یہ میں فجے پائے والے کے پاس گیا تھا میری بھیگم کہتی ہے کہ ہم تو گھر میں یہ نہیں بناتے نہیں یہ آپ وہ بابی درست کہہ رہی ہیں نورملی جب میں بھی پائے گھر میں بناتا ہوں تو ہم اس میں میدہ نہیں ڈالتے اور اس کی جو گم ہے وہ اس کے پکنے کی وجہ سے ہی اس کے پٹھوں سے ہی نگلتی ہے یہ باجی صحیح کہہ رہی ہیں کمبر میہ وہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ گائے یا بھینس چلی کتنی ہوئی ہے پیدل یہ جو گم ہے یہ اس کے پیدل چلنے سے آتی ہے یہ جو صوفے میں بیٹھ ہی رہتی ہے نا اس کے پائےوں میں نہیں آتی جی 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 صحیح کہہ رہی ہیں سر جی جی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پائے جواب وہ کبھی بلاشن میں نہیں بناتے ہیں سلام علیکم بارہ مطلعہ برکا ہے تو سوری ٹو انڈرمپ مسٹر فیصل کیسے ہو کیا کیا بتا دیا کیا 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 پگیا کیا 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 کھا لیا آپ لوگوں کو بولو اور ایک بات آگے ہم کرنے سے پہلے یہ بولتے ہیں کہ میں کسی سے ناراض ہوں اور ان کو کروہ کریلا کھلا ہوں گی ازرا جی کریلے میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں تو میری بیگم نے کہا ہے کہ کریلے اتنی دیر تک نہیں پکیں گے جتنی دیر تک بکرے کا ہاتھ سے کیمہ بنا کے نہیں دیں گے اللہ ہوئی اللہ ہوئی اللہ ہوئی بچارہ بکرا بچ جائے جب تک بچ سکتا ہے تو وہ میری بیگم بیٹھی ہیں پاس ابھی بھی وہ مجھے گھو رہی ہیں کہ جائے اور کیمہ لے کے آئیے اور ہاتھ سے بنا کے دے گئے مجھو مشین سے نہیں چاہیے میں نے مشین سے کیا کریں میرے ہی بہت کورس نہیں چاہیے مشین کا کیمہ نہیں چاہیے ہاتھ سے بنا کے دینا چاہے اور میں کسی کو کسی کو کروہ کرے لے جو ایسی کچھا والا کھلانے والیوں اور وہ کھا تے رہیں گے ویسی جی مجھے بڑی کچھی ہوگی سار اگر میرے لیے کرلے آئے ہیں تو ویسی شوگر پیشنٹ اور اس کے لئے کریلا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ایک چیز میں اور ایڈ کر دیتا ہوں ہم لوگ گھر میں سادن بناتے ہیں جو اس کا نام ہم کچھ بھی نہیں رکھتے جو آرفی صاحب نے بلکل کٹ آف ہو تو لوگ میرے سے بات نہ کرے آرفی صاحب آپ نے نہیں بات کرنی تو ہم لوگ جو گھر میں کھانا بناتے ہیں کبھی وہ اس کو کہتے ہیں کیا بنا لیا جی گوشت بنایا ہوا ہے لیکن بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے وہ چکن کری بنائی ہے اگر چکن کری میں کریم لکٹ ملتی ہے تھوڑی سی ہم کریم لکٹ ڈال دیں تو وہ کورما بن جائے گا اور اس کو ڈائننگ ٹیبل پر جب ہم رکھیں تو تھوڑے سے بری کٹے ہوئے بادام ہو جائیں اوپر تھوڑے سے چھٹکا دیں تو وہ کورما کا ٹیسٹ اور دکھنے میں بہت خوبصورت بن جاتے ہیں صرف اتنا تھوڑی سی کریم لکٹ آپ نے ڈالنی ہے جب آپ اس کو لاسٹ ہم فرائی کر رہے ہوں جس کو ہم کہتے ہیں بون رہے ہیں ہم اس کو تو اس میں تھوڑی سی کریم لکٹ ڈالیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا اور وہ ہم اس میں آنیوک بولتے ہیں چھوٹے کو آنیوک شائی کورما بنا سکتے ہیں کروت شائی کورما بنا سکتے ہیں چکن کورما بنا سکتے ہیں اور ہم لوگ اکثر کبھی کبار گھر میں پالک گوشت بناتے ہیں اگر پالک گوشت میں چیز ملتی ہے جو کہ گائے کی ہوتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں فرماج بشکری فرنچ میں لیکن انگلیش میں اس کو چیز بولتے ہیں جو گائے کی چیز ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکیاں ہوتی ہیں اگر جب لاسٹ پہ وہ پالک پک جائے تو جس کو ہم پالک پنیر بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں پنیر تو ہم دودھ کا بناتے ہیں لیکن وہ بھی دودھ کا ہی بنا ہوتا ہے جو چیز ہوتا ہے اگر اس کو گرم کرتے وقت تھوڑا سا چیز اس میں مکس کر لیں اور اس کو پورا ملٹ نہیں کرنا تھوڑا سا لائٹ نظر آنا چاہیے اگر وہ ہم کھائیں اس کا بھی ٹیسٹ کمال ہے جی بلکل چونکہ میں بھی پروفیشنل یہی کام کرتا ہوں تو پروفیشنل کوک کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھانا زیادہ مقدار میں بچ گیا ہے تو اس کو کسی دوسرے کھانے کی شکل دے کے اس کا وہ چینج کر کے اس کی صورت چینج کر کے اس کو پھر آگے سر کر دینا یہی کمال ہوتا ہے اور کسی سے بھی نہ بات کرتے ہوئے میں کاجی صاحب کو لیتا ہوں اور کاجی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کاجی صاحب کیا فرماتے ہیں آج کے پروگرام کے بارے میں جی ہم تو بس ہم تو پوچھ بھی رہے تھے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا پہلے اس کا کہ مگر ابھی تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ نہیں کھانے کی جو بات ہے تو ہمارے یہاں انڈین دوست تھے تو ان کا ایک اعتراض تھا بولتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ پاکستانی جتنے بھی ہیں نائنٹی پرسنٹ گفتگو کھانے بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کی ہمارا ایسا مزاج نہیں ہے تو میں نے کہا ہاں جی ہمارا تو ہوتا ہی ہے اور ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ کہاں پہ اچھا کھانا ملے گا اور اس کی جستوجو بھی رہتی ہے اور چٹکورے بھی ہیں ہم لوگ اور مگر اب ایج کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ ہم کھانے کو بھی دوائی سمجھ کر کھاتے ہیں اور اور ہمارا تو یہ حصول ہے کہ ہم جتنا زیادہ لذیذ ہوتا ہے کھانا اتنا ہی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور پسندیدہ جہاں تک ہماری ڈشیں ہیں اس میں ہمیں بہاری کباب پسند ہے اور گلواتی کباب ہوتا ہے لکھنوں کی ڈشیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں اور جہاں تک بہورچی خانے کی بات ہے تو وہ تو ہم یہ ساروں کو مشفرہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ازدواجی زندگی کو رومنٹک بنانا ہے تو جتنا زیادہ ٹائم بہورچی خانے میں گزاریں گے وہ اچھا ہے نفسیات بھی یہ کہتی ہے کہ پانچھے گھنٹے مکمل ملنے سے پہلے بہورچی خانے میں بھی ٹائم دے دیا جانا چاہیے ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ خاند کے دل میں اترنے کا راستہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے یہ صحیح بات ہے ہاں یہ بات صحیح ہے اور ہماری جب بیگم صاحبان تھی تو ان کو بڑا اعتراض تھا ہماری امی سے شکایت کرتی تھی کہ یہ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ان کا جو ریاکشن ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ ہمارے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا تو ہماری امی نے بہت اچھی بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ پچیس سال سے پردیس میں ہیں انہوں نے گھر کا کھانا کھایا ہی کہا ہے تو ان کو تو گھر کے کھانے کا ذائقہ ہی بھولا ہوا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک واقعہ یاد آتا ہے جس پہ ہم بڑے کبھی کبھی ہستے بھی ہیں ملیالم ہوتل تھا تو ان کے پاس صبح کا ناشتہ تھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا بیف بوٹی کر کے تو ہمارے ذہن میں اپنی بیف بوٹی آئی کہ بھائی ہمارے جس طرح کی ہوتی ہے ٹکے والی یہ وہ تو جب وہ ڈش آئی تو وہ اوجڑی تھی تو وہ تجربہ ہمارا بڑا اچھا تھا کہ ہم نے کہا یار اس بہانے یہ اوجڑی کھانے کو تو ملی ہم تو ترس گئے تھے اسی ڈش کھانے کو تو وہ جب بھی ہمیں تو اب ہمیشہ ہم احتیاط کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں چائنا میں بھی گئے ہر جگہ تو وہاں پہ جہاں پہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ڈش کا نام نہیں ہے تو اگر چکن ہے تو وہ چکن بنا ہوا ہوگا جرمنی میں بھی گئے تھے وہاں پہ اگر ہمیں پھر نشاندی کرنی پڑتی ہے کہ یہ اور کھانے کے معاملے میں ایک اور میسیج ہم دے دیکھ سکتے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے یہ حلال اور حرام کے چکروں میں ہم لوگوں کے دوست بہت پڑے رہتے تھے تو ہم کہتے تھے یار جو چیز حلال ہے اس کو حلال سمجھ کے کھالو زیادہ ریسرچ میں مت جاؤ کہ کیسے کٹی ہے کہاں سے آئی ہے کس نے زبیہ کیا ہے کیا نام پڑا گیا نہیں تو پھر آپ فاکے پہ مجبور ہو جاؤ گے تو لیکن کاجی صاحب آج کل تو یہ بڑا آسان ہو گیا ہے اوپر باقاعدہ حلال کی سٹیمپ ہوتی ہے اور طریقہ تلال اسلام کے مطابق جو خاص طور پر نیوزیلینڈ سے ہمارے پاس جو گوشت آتا ہے چکن آتا ہے وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لیکن وہ باقاعدہ حلال کا وہ لگایا ہوتا ہے انہوں نے اس ٹکل لگایا ہوتا ہے لیکن عارفی صاحب ہم یہاں ریفر کرتے ہیں جو کہ ہمارا لوکل فرانس کا زبا ہوا ہوا گوشت ہے ہم اس کو ریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ پر پراپر ہے پراپر ہے وہ کاسٹلی مہنگا ہے مثلا کہ آپ اگر چکن لیتے ہیں نا تین روپے کلو تو جو لوکل فرانس کا ہے وہ ساڑھے چار روپے کلو ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایک فرم ہے اور پراپر فرانس کی ہے اور وہ مہنگا ہے کاسٹلی نہیں نہیں احتیاط اچھی چیز ہے لیکن ہم تو اپنے پاکستانی قصائیوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسے ضبعہ کرتے ہیں تو خیر احتیار ہونی دوسری بات میرے پیارے بھائی اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ ان کو ڈمانٹ کرتے ہیں کیا یہ کھانا حلال ہے آگے سے بندہ مسلمان ہے جو اونر ہیں وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ کھانا آپ کو حلال نہیں دے رہا تو اس کا جواب دے اللہ کو وہ بندہ آپ نہیں ہو بے شردی ایسا ہی ہے ایک اگلے قاضی صاحب اگلے مہوان کو لینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں جیسا کہ آگا جی نے بھی فرمایا تھا میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کال انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے حلال گوشت اور حرام گوشت میں پہچان کرنی ہے تو اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ نے گوشت کی بوٹی ایک انچ کی بنائی ہے اور پکانے کے بعد وہ سوا انچ کی برابر ہو گئی ہے تو وہ حرام ہے اور اگر وہ انچ سے چھوٹا سائز ہو گیا تو اٹی مینز کہ وہ حلال ہے اس کا سائنٹیفیکٹ معاملہ یہ ہے کہ اس میں خون یا وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جس کی وجہ سے سر اگلے مہمان کو آپ بلائیں گے کیونکہ میں میری ان سے ویٹو ایسا ہے اچھا اچھا ابھی ہیدر آباد کے خانوں کی بات ہو رہی تھی تو میں اس وقت کہنے بھی لگا تھا کہ کوئن آف ہیدر آباد آنے والی ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ذرا دس منٹ لیٹ آؤں گا آزرا کی دو سپیشیلٹی تو مجھے پتا ہے ایک تو یہ ہیدر آبادی بینگن بہت اچھے بناتے ہیں مجھے تصویر بھیجی تھی انہوں نے بگا رہے مینگن سر جا اگر تصویر میں اتنا ذائقہ ہو سکتا ہے تو اصل میں کیا حال ہوگا اور جس نے جو ایدر آباد کی مشہور بریانی ہے وہ بہت اچھی بناتی ہے تو میں درخواست کرتا ہوں اپنی آزرا صاحبہ سے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک ترکیب یا دونوں ترکیب میں ہمیں بتا دیں وہ چاہ تو یہ رہی تھی کہ بنا کے سامنے ٹیبل پر رکھ کے دکھائیں لیکن کچھ مصروفیات ان کی آج کی ایسی تھیں کہ وہ ایسا نہیں کروئیں یہ ذرا جو آپ کے پڑوس میں بیٹھے نا ان کو بولا اپنے کان بند کریں کان بند کریں گے کٹ لیے ہو گئے بند سننا نہیں ایک کان بند کے دوسرا کھول آیا دوسرا بھی بند ہے یہ لگا پیدائشی بند ہے آپ تھوڑی در سائٹ پہ ہو جائیں اپنا کیمرا بند کر لیجئے دوسرا پیدائشی بند ہے خاص طور پر شادی کے بعد یہ کان بیگم کی طرف دوسرا پیدائشی بند کریں گے وہ بند ہو پہلے چیز ایسا نہیں کیونکہ ہم اس دن بولے تھے کہ ہم بنائیں گے اور ٹیبل پر رکھ کے اس کے بارے میں بات کریں گے but it could not happen وزی تھے نہیں ہوا تو ہم بول گئے تھے بابا جان کو کہ بھائی سوری نہیں کر سکے ہم بتا دیں گے کہ کس طریقے سے بند جی جی بگا رے گیا بگا رے بیگن جس کو کھٹے بیگن بھی بول سکتے ہو یا بگا رے بیگن جب یہ بگا رے بیگن بناتے ہیں پہلی چیز سیلکشن او بیگن چاہیے رہتی ہے one size it should not be big it should not be very small it should be in a way وہ بڑے خوبصورت لگا ایک جیسے ہونے چاہیے ایک جیسے ایک ہی سائز کے ہو اور پہلی چیز اس کو جب ہم wash کر کے کھٹ کرتے ہیں اس کی جو پیچھے جس کی اس کی جو stick رہتی ہے اس کو نہیں کٹ کرنا چاہیے اس کو ویسی رہتی ہے چاہیے تو تھوڑا سا کٹ کریں لیکن وہ پورا مکمل طور پر نہیں کٹ کرنا چاہیے whatever ہم بیچ میں جو سپکے سنیں گے بس ایک ہی نہیں سنیں گے تو لہذا تو ہم کیا آپ کی نہیں باتیں وہ تو نکالنا ہی نہیں ہے اس کی جو دم رہتی ہے اس چیز کے ٹوک رہتی ہے وہ نہیں کٹ کرنا ہے وہ ٹوک کے ساتھ ہی لیکن کٹ کرنا ہے تو تھوڑا وہ کٹ کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کی جو ہے اس کو کمپلیٹلی ایسے اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں ہم کھالی ہلکے سے slit کرنا چاہیے سب کوئی نہیں بتائے گا چار 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 اس کے پیٹلز پیٹلز کی طرح وہ بن جائے ایک فور پیٹل فلار کی طرح اندر اس میں دیکھنا چاہیے فرسٹ افول کی اس کے جو سیدز رہتے ہیں وہ اگر بڑے اور کھالے ایسے نظر آتے ہیں تو وہ بہنگن نہ لیں بلکل بھی نہیں وہ اندر سے بلکل وائٹ اور بڑے چھوٹے سے ان سے اس کے سیدز نظر آتا ہے تو وہ بہنگن ایسا نہیں اس کے لئے گول بہنگن دیئے جائے وہ اچھے نہیں گول والے بہنگن ایک تو نہیں نہیں وہ اس کے چھوٹی جو سائز رہتے ہیں تو اس کو فور پیٹل میں کٹ کر لیں اور اندر لازم یہ چک کریں کہ اس کے جو سیدز وہ سائز اس کے بڑی ہوئی بھی نہ رہے وہ بلکل بیبی والے بہر تو اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ ہی بہن مارو والا ٹیسٹ اور اس کو نمک کے پانی میں بھکو کے ایک سائیٹ میں رنگ دے پہلے تھوڑی دیر کے لئے تاکہ اگر اس کے اندر کوئی بھی چیز ہو تو وہ ساری کلین ہو جائے اور بینگن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نمک کے پانی میں سوک ہوئے ہوئے رہتا ہے توڑی دیر تو یہ ہو گیا بینگن کو سیلیک کرنے اور اس کو کس طریقے سے اس کی کٹنگ ہو بگارے بینگن بنانے کے لئے اس کا یہ ایک دہ وہ کر کے آپ سائیڈ میں رکھ لو then the ingredients which comes بگارے بینگن کے جو مسالے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ رہتے ہیں مونفالی مونفالی یہ کچھی ہے یا بھونی ہوئی سب بھون کے کرنا ہے مونفالی پوچھیں مونفالی چھلکیں اتارنے ہیں یا چھلکوں سمیتے ہیں نہیں پہلے آپ پہلے ingredients کو نوٹ کر لو مونفالی خاندردی صاحبہ میں سلام کر سکتا ہوں حمدانی صاحب کو اور کمرت بھائی کو کر لیں کر لیں السلام علیکم طوام پہل بھائیوں کو والیکم اب بات کریں اب میرا سلام پہنچک ہے حمدانی صاحب کے دل میں یہ شکریہ اچھا مونفالی آگئی جی مونفالی مونفالی کوکنٹ پاودر ٹھیک ہے اور جو مینی انگریڈینٹ ہے بغارہ بیگن کا وہ ہے تل سیسید اب تل براون یا وائٹ مونفالی 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 میتی دانا ٹھیک ہے then comes جو نورمل جو انگریڈینس راتے ہیں وہ ہے ادراک لسن پیسٹ مرچی پاوڈر حلدی پاوڈر اور سالٹ اور کیونکہ وہ ہے ہی بگارے بیگن اور کھٹے بیگن تو اس میں لازم آپ کو لگے گا املی املی کی جگہ ہم تو یوز کر سکتے ہیں پھر بگارے بیگن کا ٹیسٹ آئے گا لیکن وہ نہیں آئے گا جو اوریجنیلی ہے that should be with املی پھر املی کے سیلیکشن میں بھی پھر آتے ہیں دو کائنٹ ایک ڈرک براؤن بلاکش سائٹ کی رہتی اور ایک ریڈش سائٹ کی رہتی تو مزید جس میں آتا ہے وہ ریڈ والی املی میں آتا ہے بلاک والی میں تو تھوڑا کڑوا ہو جائے گا اور سالن کا جو کھلر ہے وہ ڈرک ہو جائے گا صحیح تو پھر وہ دکھنے میں صحیح نہیں رہے گا میں ساتھ ساتھ کھلیر کیے جا رہا ہوں کھلی پتہ بھی ہے املی کا پلپ لیں گے یا املی بھگو کے رکھیں گے املی اگر آپ کو ریڈ والی اگر بھگو کے رکھ کے بنانے والی ملے گی تو وہ بیسٹ ہے اگر نہیں تو پھر پیسٹ بھی چلے گا ایک بیٹ کھلے اوکے پھر یہ ہو گئے سارے مسالے اور کھلی پتہ اب یہ جو گرین والا چاہیے اس میں کھلی پتہ ہرا دنیا ہرا میرچ ٹھیک ہے یہ جو گرینٹس اور اوئل کیونکہ بیسٹ ہے وہ اوئل تو رہ گئے رہ گئے سامر میہ ہری میرچ بہت کسیم کی ہوتی ہے ہری میرچ ہری میرچ تکی والی تکی والی تکی والی اگر آپ کو ہری میرچ سار آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ کو ہری میرچ تکی والی چاہیے تو آپ نے دکان دار کو جا کے یہ کہنا ہے کہ خانزادی میرچ دے دو بولو بولو کوئی بات نہیں بولو ہم ٹھیکے ہی ہیں ہم مانتے ہیں ہم ٹھیکے ہیں ٹھیکے ہیں تو تکی والی ہری میرچ ہرا دنیا این کھڑی پتہ یہ ہوگے سارے آپ کے انگریڈینز اب اس کا پرپریشن آتا ہے بہنگن کو تو ہم نے کر کے رکھ دیا امیلی کو آپ پانی میں تیل شوڑ بی مور یعنی اگر آپ ہنڈرڈ گرامز تیل لے رہے ہیں تو آپ کو 25 گرامز کوپرا چاہیے 25 گرامز پی نچ چاہیے ٹھیک ہے اور دنیا زیرا یہ دو جو ہے آپ ایک ایک ٹی سپول لے لیں یا تھوڑا سا بڑھ کے لئے ٹھیک ہے رائی ہاف میتھی دانا چار پانچ بس اس سے زیادہ پھر ابھی کیونکہ مونگ فالی کچھی ہے تو اس کو آپ بھون لیں کوپرا کو بھون لیں تل کو بھون لیں دنیا زیرا رائی ایفرئی میتھی دانا ہر چیز کو پہلے بھون لو اور پھر جو مونگ فالی پہ چھل کے رہتے اس کو مسل مسل نکالو جو نیس جو بول رہتے نا ان کے لیا ہے اس کو ایسے بھونو اس کو مسل مسل کے نکالو سارا چلکہ سارا ہٹا دو پھر سب چیزوں کو باری باری یا آپ اکھٹا کر کے پیس لو یا باری باری پیس لو باری اچھا فائن پیس ہو کیونکہ اگر وہ فائن نہیں رہے گا تو مزا نہیں آگا یعنی بلکل مسکے کی طرح فائن پیس ٹھیک ہے اب پھر اب آپ کی یہ ہو گیا آپ کا مسالہ ری ہو گیا کاری پتہ کو واش کر کے رکھ دنیا چھوک پر میں رکھ دنیا شوڈ بی لائک نوٹ موڑ دن نوٹ موڑ دن آم 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 کاری پتہ تھوڑا زیادہ ہو کیونکہ کاری پتہ جو بوائل ہوتا ہے ہاں مجھے بتا ہے تائم آم 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 کاری پتہ کاری سکتے کچھ بھی ٹھیک ہے ابھی پھر ابھی آپ لے لگے پتیلہ پتیلے میں آپ ڈالو گی اویل اچھا سا گرم کر دو اور اس کو بن کر دو بن کر کے اس میں پتیلہ لے لیں پلیز نون سٹک لے لیں پلیز کیونکہ مسالہ ہے تو وہ سٹک کرے گا اگر جس کو بھون نہیں آتا تو اس کے لئے بیٹر رکھے وہ نون سٹک یوز کرے ورنہ سارا مسالہ جل جائے گا ابھی جب آپ اویل ڈالو گے تو اس میں ایک چیز اور رہتی ہے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے بے لیوز تیز پتہ جس کو بولتا بے ان کو اس تیل میں ڈال دو اور تیل میں ان کو سیمی فرائی کر کے نکال لینا چاہئے پہلے بہنگن کو سیمی فرائی کر کے آپ نکال لگے پھر اسی تیل میں جب تک کیونکہ تیز پانک جل جائے گا تو وہ آپ نکال کے سائیڈ میں فک دو اس کی ضرورت نہیں اس کی جو بھی خوشبو ہے جو بھی ہے وہ سب آئل میں آل ریڈ آ چکی now in that اب آپ تھوڑا سابت زیرہ اور رائی اور تھوڑا کھڑی پتہ بگھار آپ اس میں پہلے ڈال لگے تھوڑا سر ریٹ کر لگے اس کو سوفی جی نیچے پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ کھلونجی استعمال کرتی ہیں نہیں کیونکہ ہم آل ریڈی میتھی دانہ ڈال چکے سو آل دیس تنگز اگر آپ کھلونجی یوز کرنا ہے تو میتھی دانہ مت ڈال لیں اور رائی بھی مت ڈال لیں رائی اور میتھی دانہ کی جو چیزیں کھلونجی میں ہیں وہ سپریٹ سپریٹ ہم ان دو انگریڈی میں آل ریڈی لے چکے اگر آپ کو یہ دو انگریڈی نہیں یوز کرنا ہے تو تب آپ کھلونجی ڈال ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کے بعد بہنگن آپ سیمی فرائی کر کے نکال چکے now first thing you have to do is آپ یہ بگھار بنا زیرہ رائے اور کھڑی پتہ کے ساتھ کھڑی پتہ اچھا سا ڈال چاہ then اس کے بعد آپ ڈال وگے اس کے اندر سارے پہلے جو ہم پینٹ کا جو مسالہ بنائے وہ سارا اس کو گیلا کر لیں پانی ڈال کے اور اس کو پہلے اس میں ڈال ساتھ ہی میں آپ مرچے اور نمک یہ سب چیزیں ڈال کے اب آپ اس کو اتنی بھنائی کرنا کی سارے مسالے ایک سائیڈ ہو جائے اور تیل آ جائے ٹھیک ہے that means your all your مسالہ are ready to go now ٹھیک ہے پھر آپ اس کے اندر آپ املی کا کھٹا جو نکالتے ہو پانی نکالتے ہو یا پیش ڈال دو جو بھی وہ ڈال دو اور پھر بہنگن ڈال دو ہر میرچ ڈال دو ہر دنیا ڈال کھڑی پتہ ڈال دو سب چیزیں ڈال دو اس میں ثابت والے پانی آپ اتنا ڈال اس میں کی بہنگن اور مسالہ سب ایک ساتھ ہو جائے لیکن بہنگن ٹوٹنے نہیں چاہے اس کو دیمی آج پہ دم پہ رکھ دو اور اس کی کنسیسٹنسی it should not be very liquidy form nor very thick it should be in a medium form اس کی کنسیسٹنسی ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو بریانی کے ساتھ کھاؤ یا سادے چاول کے ساتھ کھاؤ یا روٹی کے ساتھ کھاؤ آپ کو جوز طریقے سے بکھانا ہے آپ کو روٹی چاول بریانی بنانی ہمیں آتی ہے سر ہم ویسے بول بھی نہیں رہے ہم آلرہی پہلے ہی بول دیئے تھے کہ ہم صرف بغار بیگن ہی بتائیں گے ہم نے بھی یہ ہی ریکیس کو چیز ہم آپ ساتھ میں ہندیان میں بھی اپنا اپنا ایک ایک طریقہ ہے لیکن when it comes to Hyderabad the Hyderabad people they are very much chattkharas and they have too much varieties اور بڑے مزے کے کھانے چاہیے وانا نہیں چاہیے کیونکہ ناشٹے سے ہی جیسے آج کل چلا واہ نا کی بھئے لائیت فوڈ لائیت بریکفرس چاہیے نہیں ہیڈرواب کھچڑی کھٹا پاپڑ کھباب آنڈا فرائی گردہ کیمہ کھلے گردے روٹی دیزار کیمہ گردے یہ ناشٹہ ہیڈروابید ہر دن کو آخری دن سمجھ کے کھائے نہیں ہر دن کو آخری دن ہر دن کو آخری کھانا سمجھ کے کھانا ہر کھانے کو آخری کھانا آخری کھانا بھی نہیں ماشاءاللہ ڈیلی ڈیلی بھی اسی انداز میں کھاتے نہاری پھائے مرک وہ ایسے کھانے 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 ناشٹہ لوگ نورمیلی کھانے کھانے لیکن ہم ناشٹے سے شروع ہوتے اگر میں کوئی دون نظر نہ ہوں نہاری سب سب بہت شکریہ سب میں شکریہ ابھی رکھو براڈ بن نہیں ہوگی ابھی میرے بات ختم نہیں ہوگی سب میں تو سر یہ دیکھا ہے کہ ہیدر آبادی ڈیش میں کھٹا ہوتا ہے ہر ڈیش میں کھٹا پن ہر میں نہیں کچھ سال کچھ گریویز ہے جس میں جیسے بگار ہم لوگ جو گوشت کے ساتھ بھی ویشتیبل ڈال کے بناتے جیسے کھٹے بیگن کھٹا کدو کھٹا اروی کھٹا بھینڈی کھٹا آلو جس میں آپ گوشت کے ساتھ نورمل جو بیسک انگریڈین رہتے اس کے ساتھ لازم فی تھوڑا سا کھٹا املی کا نکال کے ڈال بطارے کخ اتنی لمبی ریسپی برداشت کی اتنے میں ہم 12 کھٹا بنا لیتے ہیں میری بیگم کہہ رہی ہے کہ ازرہ جیسے ہم آپ کو بولے کہ ہیدھر آبادی فوڈ ہم ایسی چلتا پھر تک کھانا نہیں بنا کے کھاتے بڑی ڈی ٹیلنگ کے ساتھ ہم بگارے بیگن کی ریسپی بتا رہے تھے لیکن ہم آپ کو آرام آرام سے بتا رہے تھے لیکن ہم جب کچھن میں جا بگارے بیگن بنا تے بگارے بیگن کے ساتھ بیریانی بھی بنائیں گے ساتھ سویڈ بھی بنائیں گے سویڈ ٹائم ٹائمی ٹائمی ٹیمی پنجابی بیریانی کیا ہے ہیدرابادی بیریانی کیا ہے انگلیش انگریز بیریانی کے لیے تو ایک دن پورا مکمل میں ہی لوں گی کم سکا سر اس میں دو بیریانی کا اور نام شامل کرنے سر آپ کو پتا ہیدرابادی دم بیریانی میں جو اینا ہوسٹ کو بلکل نہیں سن رہے ہو میں آپ کو بات کر بابا جان سن ہے ہیدرابادی بیریانی جب بنتی ہے تو اس کے مارینیش کا ہی ٹائم ڈیفرنٹ رہتا ہے اس کو مارینیٹ کر رکھنا پڑتا ہے ہم کچھی اخمی سے بناتے ہیں دم بیریانی گوش کو پکا کے نہیں بناتے کچھے بناتے سر اگر مارشین بریانی کی بات کی جائے تو مارشین سے زیادہ اچھی بریانی کو نہیں بنا سکتے سر خالد صاحب صاحب پوچھ رہے ہیں سفدر جی آپ کو پتا ہے اس بات کچھے گوش کی وہ ہی سب سے بیسٹ ہے آپ کچھ جانتے اس بات خالد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سسٹر دبائی میں کہاں رہتی ہے تو خالد صاحب وہ جو مین تھانہ ہے اس کے سامنے آپ تو خاموش ہی رہو یار آپ اوپر سے نیچے گئے آگے واپس میں سامنے رہتی ہیں جہاں پر زیادہ بارشیں ہو رہی ہو تو ان کے آس پاس سامنے 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 نیلگری تو اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے سامنے ہمارے دوستوں میں سے نیلگری نہیں ابھی ہماری کھائش ہو رہی ہے کہ ہم بیگارہ بیگن کا آردر کریں اور کھائیں ماشراللہ اتنا اچھا ہمارا بھی دل چاہ رہے نہیں آپ کو آردر کر کے اگر آپ ریسٹرون مگا ہے بلہ ہم آپ بولتے آپ کو 1% بھی نہیں ملے گا آپ بولو گی یہ بہتر ہے کیونکہ جنگی نہیں بول سکتے ہیں آگلی زندگی بھی آجائے تو ایسے نہیں بول پائیں گے جی سر جن کو اللہ میوٹ نہیں کر سکا ہم کیا کریں گے سر جب مانتے ہو تو بھی بولنے کی لگے تھنک کیو میک میک بہتر میک اپ در میک آپ 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 کو انگلی کوکنگ آپ بتا دیئے نا تو اب آپ گھر میں بناو بنا کے کہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا بہار سے بنائیے گا اتفاق ایسا ہو کہ میں نے رضی بھائی کو لیا ہے تو یہ مہترمہ جو میرے ساتھ آگئی ہے رضی بھائی پردیش میں رہتے ہیں تو پردیشیوں کا کھانے پینے کا انداز ایک اپنا الگ ہوتا ہے کھانا بنانے کا اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں رضی بھائی کی گفتگو سے پہلے میں رضی بھائی کی گفتگو سے پہلے ایک بات کر لوں والے السلام کہ میں جب جرمنی میں آیا تھا سولہ برس پہلے تو ہم لوگ کیمپ میں تھے تو کسی تمہارے چاچا جی نے اپنی ماں کے ساتھ بڑا وقت گزار رہا ہے جب ماں میری بنا رہی ہوتی تھی تو میں اس کو لیسن چھیل کے دیتا تھا میں اس کو آگ جلا کے دیتا تھا اور میں ساتھ ساتھ سیکھتا تھا تو یہ بڑا اہم اہم بات یہ ہے کہ آپ کیچن میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے جو کھانا بنا رہی ہے اس کے ساتھ وقت دور رہا کریں جیسے کہ کازی صاحب نے کہا اس سے ایک بڑا خوبصور سا محول بنا بنا کے بنا 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 سوال کرنا آج آج جو اینا ساری راست جائے گی تو پلیس مجھے دو منٹ بات کر می آج زیادہ ٹائم نہیں ویس کروں گا سوری آہ سوری میں جو ہے نا میں نے سمجھے آرفی صاحب کیسے آپ سب ٹھیک ہیں سوری میں نے سنا تھا کہ پردیش سب کچھ سکھا دیتا ہے بٹ آنفارٹونیٹلی میرے پاس میرے ادربائی تھے اس ٹائم تو میں کھانے کے بارے میں کچھ نہیں سیکھ سکا اور نہ ہی مجھے بنانا آتا ہے ادروائز جو ہے نا آپ کا ٹپک بہت اچھا ہے آرفی صاحب مگر میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اور سکتا ہے آپ کی طرف سے تھوڑی ہٹ کے چلی جائے کیا جو ہوتا ہے نا یہ کھانا تیار کرنا پیشہ بنا طریقے سے جو ہے نا اسے پیش کرنے ایک فن ہوتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے ہمارے پاکستان میں نا شیف کو وہ حصیت حاصل نہیں ہے جو ہوتا ہوتا ہوتی ہے سام ٹائم ہم لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہمیں کہیں باہر جانا ہے وہاں ٹیٹل ہونا ہے تو اگر ہم لوگ ہم سوچتے ہیں کہ ہم لنبرنگ سے اکھ لیں یا الیکٹریشن سے اکھ لیں ڈیفرنٹ ٹائم کی ہم لوگ کامتے ہیں مگر ہم شیف کو جو ہے نا پیچھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اوبرسیز میں شیف کا بھی کوئی سکوپ اچھا بن سکتا ہے ایزی لیبر اگر ہم کسی ریسٹو میں ویٹر کا کام کرتے ہیں اور اگر ہم پاکستان میں ہیں تو ہم شیف کو ایزی بطور پرفیشنل کیوں نہیں چوز کر سکتے ساتھ تو میرا ماننا ہے کہ میں نے اوبرسیز میں بہت اچھی اچھی شیف لوگوں کے جابز دیکھی ہیں اور ان کی ریسپیکٹ بھی دیکھی ہے اگر ایزی لیبر آپ کمپیر کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں شیف کو جو نا آج تک وہی خان ساما تو یہ وہ کھانا بنانا تو یہی آج تک سمجھا جا رہا ہے اور میرے خیال تو جب میں اوبرسیز میں میں اکثر دیکھتا ہوں چاہے وہ یورم میں ہو یا پاکستان میں یا اسٹریشیا میں جو ہے نا یہاں عرب ملکوں میں تو شیف کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے اچھے 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 جاب کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اسے پرفیشنلی ایز ایک ایریر چوز کر سکتے ہیں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان میں جو شیف ہوتا ہے اسے شادیاں بیواؤ کے موقع پر یا ان موقع پر کم ہی سمجھا جاتا ہے اس کی ذات کی نفی کی جاتی ہے جبکہ ہمارے یہاں شیف جو ہے وہ مالک کے بعد دوسرا بڑا آدمی ہوتا ہے اور اسے بڑا آدمی جو ہوتا ہے اس کے نیچے این شیف ہوتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ریسٹورنٹ کی دنیا میں جیسے انسان کے جسم میں دو چیزیں کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے ایک دماغ ہوتا ہے اور ایک دل ہوتا ہے اسی طرح ریسٹورنٹ میں شیف اور کوک ایک دماغ ہوتا ہے ایک دل ہوتا ہے ان دونوں کا چلتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہاں پہ شیف کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی ہوتی ہے آپ کی بات سے ہنٹ سو فیصد اتفاق کرتے ہیں اور جناب ہم لیتے ہیں فیصل بھائی کو کہ انہوں نے کوئی بات کرنی تھی جی جی ریاض شاہ صاحب سے میں نے بات کرنی تھی سٹارڈ میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے بار بار مولی والے پراتھے کا ذکر دیا اس میں آلو والے پراتھے بھی ہیں گوبی والے پراتھے بھی ہیں اور بھی قسم کے پراتھے ہیں لچھا دار پراتھے ہیں جو کہ میں خود بناتا ہوں جو جی رات کو اگر دال ماش مچ جائے تو صبح اس کے بھی پراتھے بنتے ہیں میں لچھا دار پراتھے بڑے مزیدار بناتا ہوں اور میری بیگم اپسر فرمایش کرتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کا پراتھا کھانا اور ہم بناتے ہیں آج کل گدے کے پراتھے بہت مشہور ہیں جیہاں تو ریاض شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے مولی والا پراتھا بہت پسند تھا تو میں یہ پوچھنا بس یہ میدہ اچھا ہوگا میرا پھر کہ بچمنٹ تھوڑا سا ایک ٹیپیکل فروگرام سے ہٹ کے اپنی بھی بات کرنی نہیں کہیے کہ جب آپ مولی والا پراتھا کھاتی ہیں تو بابی آپ کو گھر میں رہنے دیکھتی ہے کہ نہیں مجھے کوئی کچھ نہیں ہوتا اسے میرا کا حازمہ ماشاءلہ اچھا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھتی تھی دو لیڈیز ہوتی ہیں وہ ایک کہتی ہے کہ یہ بچی کا پرفیوم ہے تو یہ بہت مہنگا ہے دوسری لیڈیز کچھ اور پرفیوم کا نام لے رہے ہوتی ہیں وہ بہت مہنگا ہے تو پھر وہ اپنا پرفیوم چھوڑ کے کہتا ہے یہ مولی والا کیونکہ اصل میں جو اس میں جو پجابی سٹیٹ ڈراما ہے نا اس میں انہوں نے اس کا مزاق زیادہ اڑایا ہے اور وہی وہ منٹلٹی چلی گئی ہے لیکن میرے خیال سے یا میں نے تو سوائے پنجابی سٹیٹ ڈرامے میں یہ فکر آ جائے یہ مزاق میں نے کافی سنا ہے اس کو فرک پولو کیا گیا ہے اگر کسی بھی پراتھے کے ساتھ خاص طور پر آلو کا پراتھا ہو مولی کا ہو آپ دہی یا لسی کا استعمال کر لیں تو وہ شکایت نہیں رہتی اور ہمارے ساتھ نئے مہمان آئے ہیں ہدایت صاحب ہمارا آج کا پراغام ہے ہمارے سفیران محبت کا ببرچی خانہ اس میں آپ کوئی ریسپی بتانا چاہیں گے یا جہاں تک آپ نے ہمارا پراغام سنا ہے اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے میں تو آپ کے سامنے بہت چھوٹا سا گوک ہوں میں آپ کو کیا پتہ ہوں باقی میں ابھی فیلال ادھر روزی آرابی آنے دامام میں ہوں جو ہوئی اپنا پیپسی کمپنی کا ہونا را اس کے گھر میں کوکنگ کرتا ہوں شکر صاحب می ک 한데 اسی مرضی کی کوکنگ کو پتہ حکوم میں کریں famille شکل شکل بے کریم کوکنگ کریم کے ساتھ میں جیسے میک سی فوڈ میں کریپ ہو گیا سریمز ہو گیا لوگشٹا تو ابھی ان میں ہی زیادہ تر ہے کیوں جو میرا امپلوئی ہے جو میرا اونر ہے وہ زیادہ تر سی فوڈ لائٹ کر رہے ہیں سہی جی بہت شکریہ ایک بات اپنے سننے والوں کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اس کی ظاہر ہے ویسٹیج بھی ہوتی ہے لیکن معلومات یہ حصل ہوئی ہیں کہ مچھلی کی ویسٹیج نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے مچھلی جتنی بھی آپ کھا لیں وہ اس کی ویسٹیج نہیں ہوتے آپ کے وجود کا حصہ بنتی ہے سر آپ کی اجازت سے ایک انڈین کھانا ہے نیل گری میں اس کی ایک ریسپی بتا جاتا ہوں چند منٹ میں سوفی نے نیچے لکھا تھا کہ یہ اس کا نہیں ہے تامل ڈش ہے تامل ڈش نہیں وہ نورتھ انڈین کھانا ہے سر یہ نیل گری انہوں نے صحیح لکھا ہے جی جی وہ میں آزراہ تفنن میں نے ان کو چھیڑا تھا کہ یہ ہیدر آبادی کھانا ہے جی جی تو صاحب وہ تقریباً آدھا کلو اگر چکن ہے آپ کے پاس سڑی والا تو اس کے لیے میں ریسپی گھا لیں تو پھر رہنے دیتے ہیں صاحب پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی اور دوست کو لے لیتے ہیں صاحب اور ان سے کوئی ریسپی پوچھ لیتے ہیں صاحب کوئی نیچے سے کوئی دوست اوپر آنا چاہتا ہے پوچھئے ذرا ابو کمبر بھائی میرے کو نا بھائی میں نے تھوڑا سا ایک بات تھی آپ سے جی جی آپ کہ جی آپ کہ ہم نے ہمارا بھی یہ ہوتا تھا جب پاکستان میں ہوتے تھے جو چھپٹی کا دن میں اس دن ہم ہم لوگ باورچی خانہ سنبھالتے تھے کہ آج لیڈیس کو آرام دیں گے تو اسی دن میں ہم نے نہاری بنانے کی تائی کر دی اور اتفاق سے ہمارے بزرگ بھی آ رہے تو آٹا جل گیا تھا مگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے ابو بھی تھے انہوں نے بھی وہ کھایا بعد میں میں نے کہا انہوں نے کیسے کھا لیا اور انہوں نے مجھے آج بھی وہ فیل ہوتا ہے مگر یہ جو آٹا جل جاتا ہے یہ آٹے کی جو ایک سمیل آتی ہے اس کو کیسے نہاری اور کیا نہاری چھوٹے برطن میں بن سکتی میرا تو آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے میں پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے علم میں اضافہ کر دیجئے کہ اسے ہم نہاری کہیں نہاری کہیں ہاں وہ تو سر سر بتائیں گے نہاری نہاری نحاری 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 یہ جو بکڑا کا پائے سے بناتے ہیں وہ والا ریل نہیں بڑے کے جو بڑے گوش سے بناتے ہیں نا ہم لوگ کراچی میں جی جی زائد نحاری ہے آپ آٹا آٹا کس طرح سے ڈالتے ہیں نحاری میں وہ اس کو تھوڑا سا گھول کے نا اس کو گھاڑا کرنے کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے اس کی اس ہی کا تو مین ٹیکنیک ہے یعنی اس نحاری میں جو مین جو اہم چیز ہے وہی پارٹ ہے اسے پہلے یہ طرح پہ ضرور بھونی ہے جی آٹا کو بھون لیجیے اور اس کا پیسٹ بنا لیجیے پتلا پیسٹ اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیے اور اس کو ہلاتے جائیے مسلسہ تھوڑا سا پھر ڈالا پھر ہلا لیا تھوڑا سا پھر ڈالا پھر ہلا لیا اور پھر اس کے بعد ہلکی آنچ سے اس کو آپ نے پکانا ہوتا ہے اور پھر اس کا ذائقہ نہیں رہتا جی جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آٹا وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو لیکوڑ کی شکل بنا دیں لیکوڑ کی شکل بنایا اور لیکوڑ اتنا پتلا نہ ہو کہ جب آپ ڈالیں وہ پانی کی طرح باندے نہیں لیکوڑ ہارڈ ہو اور اس کو تھوڑا ڈالیں اور جب ڈالیں گے تو چمچے کو ہلاتے رہیں تاکہ وہ اس کے جو گولڈ پیسیز نہ بنیں جیسے ہم اب گلاب جامن بناتے ہیں تو گلاب جامن کی ایک مقدار جب پکتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر گھٹلی بن جاتی ہے وہ گھٹلی نہیں بننی شاہی ہے جی اور انشاءاللہ چونکہ پروگرام جو ہے وہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہا گیا انشاءاللہ پھر اگر کوئی ایسا پروگرام ہوا تو میں آپ کو ایک بڑی یونیک ریشپی ہے جو پاکستان کے لوگ بڑے سوک سے کھاتے ہیں چنیوٹی کنہ یہ جو آپ ابھی بتانے لگے تھے یہ تو بتائی کون سی بتانے لگا تھا میں نیل گری ہاں نیل گری نیل گری سار یہ ساؤتھ انڈین کھانا ہے نورتھ انڈین کھانا ہے یہ بڑا مزیدار کھانا ہے سار اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تقریباً آدھا کلو چکن لے لیجی ہے اڈی والا اور اس کے ساتھ آپ کو جو چیزیں لینی ہیں وہ ہیں جناب کاجو ہے پیاز ہیں لیسن ہے ادرک ہے دھنیا ہے پودینہ ہے اور اس کے علاوہ اللہ آپ کو نیکی دے حلدی ہے تیل ہے اور ناریل کا پاورڈر ہے اور ناریل کا دودھ ہے یہ چیزیں اس کے لیے لینی ہیں آپ نے آپ نے سب سے پہلے کاجو کو دھو لینا ہے ایک پہلا کاجو لے لیں اس میں آپ دو درمیانے سائز کے پیاز لے لیں اس میں چند ہری مرچیں ڈال لیں دو چار جوے جو ہیں وہ لیسن کے ڈال لیں ایک آدھا ایک انچ کا ٹکڑا درک کا ڈال لیں اور سر اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں ٹھیک ہے سر اس کے بعد آپ ایک ایک پہلا جو ہے وہ ایک آئل میں چکن ڈال کے ایک چائے کا چمچ حلدی ڈال کے اس کو آپ اچھی طرح سے فرائی کر لیں جب آپ کا فرائی ہو جائے گا تو اس میں آپ نے وہ پیسٹ ڈال دے رہی ہیں اور پیسٹ ڈال کے ہلکی آنچ پہ اس کو آٹھ دس منٹ تک آپ بھونتے رہیں بھونتے رہیں جب اس کا تیل نکل آئے تو اس کے بعد آپ نے تقریباً ڈیڑھ گپ جو ہے وہ ڈالنا ہے کیا کہتے ہیں ناریل کا دودھ اور اس کو پھر پکنے دینا ہے ٹھیک ہونے پار آپ اس کو ہلکے دم پہ بناتے رہے اور ٹھیک ہونے پار آپ چابلوں کے ساتھ کھائیں تو آپ کو بڑا لطف دے گا واہ جی اس کے بعد کوئی سوال اچھا جی ابو ابو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کیجئے جی جی سر سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈیش ہے حلیم باری طولہ کا نام بھی ہے حلیم اور اس پر تضاد پہا جاتے ہیں معاشرے میں کہ اس ڈیش کا نام دلیم تھا کسی وقت اچھا سوال ہے جی صاحب اس کو حلیم کہا جائے یا دلیم کہا جائے آپ بناتے ہیں یہ اس قسم کی چیزیں یہ ہیں کہ یہ باری طالہ کا نام ہے ایسے تو دیکھئے آپ زندہ نہیں رہے پائیں گے آپ اللہ کے نام کے حساب سے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا لیں تو اس میں کیا مزائقہ ہے اللہ حلیم ہے لیکن ایسی حلیم نہیں ہے وہ جی جی ہاں تو یہ یہ ذرا ہم زیادتی کرتے ہیں بہت ٹھیک ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا اعتقاد اور وہ ہے میری سوٹ یہ ہے کہ اس طرح تو پوری کائنات اللہ کی ہے ہر چیز ذرے ذرے میں وہ موجود ہے اب آئس کریم لینے جائیں گے اللہ کریم ہے کیا کریں گے اچھا اس نے دارنے کے دور اور کرنے کا سر کیا ہوا سر ایک مرٹ سر مزہ لینے دیں اس بات کا آئس کریم لینے یہ تو اللہ کریم ہے اس کا بات کا مقرر نہیں ہے ورنہ میں کہتا مقرر لیکن سر نیچے ہمارے سے موجود ہے عمران ماہی انہوں نے فرمایا ہے لہیم نام جی آپ کچھ نام رکھ لیجیے لہیم جو آپ کو جو پسند ہے نا آپ وہ نام رکھ لیجیے یہ مسئلہ ہے ریسپی کا اوریجنیلی ایڈیز حلیم ان لے جا وہ لہیم کیوں تھا میں وضاتا ہوں کیونکہ اس میں لہم ڈالا جاتا تھا لہم ہے یس اچھا حلیم کے بارے میں مجھ سے ایک بات آپ ٹیکنیکل سے ہوئیے دیکھئے پردردگار عالم نے جتنی پروٹین جتنے اجزاء گوشت میں رکھے ہیں وہ سارے کے سارے اجزاء کسی ایک جوز مجھے وہ جوز یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت اس جوز کے جوز مشروع میں رکھیں مشروع پورے کا پورا گوشت ہے ایک بات دوسرا یہ کہ ہم جیسے میں نے بالکل شروع میں یہ کہا تھا کہ ہمارے کھانے زیادہ تر ٹیسٹ بٹس کے ان کا طلب کے ساتھ جسم کے ساتھ آپ کی طاقت کے ساتھ نرشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم یہاں کے لیے کھاتے ہیں یہاں کے لیے یہاں کھاتے ہیں وہ تو میدے میں پہنچ گیا ہوئی مولی کے پراتے کی بات ہو رہی تھی نا تو آپ بندے کے بارے میں سوچے رہے اس بیچاری مولی کے بارے میں بھی سوچیں کہ اس پہ کیا گزری ہے جو آپ کے میدے تک گئی ہے تو بے پناہ چیزیں کھانے میں ایسی ہیں میں نے بالکل شروع میں یہی بات کی تھی ہم میں یہ خوبیہ دیکھیں کہ میں جاپان میں چار برس رہا ہم جو پریزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا کھانوں کی پوری موجودہ دنیا میں جیسے سے بہتر پریزنٹیشن کسی دنیا میں نہیں دو روپے کی چیز ہوتی ہے اس سے دو سو روپے کی پریزنٹیشن ہوتی ہے جیسے کمبر نے ایک بڑا اچھا فکرہ کہا تھا میری نولیج میں اضافہ ہوا کہ کھانا کھانے سے پہلے دیکھنے کا عمل پھر سونگنے کا عمل پھر کھانے کا عمل ہمارے یہ دو عمل ہوتے ہی نہیں ہیں ہم اندے ہیں کھانے کے معاملے میں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ چار گھنٹے لگا کے کھانا پکاتے ہیں پندرہ منٹ میں وہ غدر پرسا ہے جہاد وہ اود کر آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں ہم سر ایک ایک فیکنٹ دیجئے آپ گورے کو یورپ میں پھولے میں صرف کافی پیتے ہوئے تب ہی دیکھیں وہ دو یورو کی کافی لیتا ہے بہت بیٹھتا ہے دھوپ دیکھتا رہتا ہے آدھا گھنٹہ لگاتا ہے کافی پینے میں ہم ہمارے اندر جیسے ہیٹر لگا ہوا ہے ہم تیز ترین چائے اور کافی یوں کرتے ہیں پی جاتے ہیں ہمیں علم نہیں ہم اندر اپنے وجود کا کیا حال کر رہے ہیں جی کمبر جی سر میں ایک بات دوستوں کو بتا دیتا ہوں اس کو گوھر سے سن لیں کہ وہ جو نہاری میں آٹا مکس کرنے کا پروسس تھا اس کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نہاری بنانے میں پانچھے گھنٹے لگا سکتے ہیں تو تھوڑی سی محنت طور کر لیں تو آپ کا وہ آٹا ملانے کا پروسس بہت آسان ہو سکتا ہے کہ جتنی مقدار میں آپ نے اس میں آٹا مکس کرنا ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ مقدار میں آپ آٹا لے لیں اس کو آپ بھون لیں اور اس کے بعد اس کو گوند لیں آٹے کو گوند کے اس کا پیڑا بنا لیں اب ایک جتنا پانی آپ نے ڈالنا ہے اتنا پانی ایک پیالے میں بھر لیں اور وہ پیڑا اس میں ڈال کے پیڑے کو ہاتھوں سے ایسے ایسے مسلتے رہے تو آٹے کا جو پاودر ہوتا ہے جو اس میں گوندہ ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ پانی میں مکس ہونا شروع ہو جائے گا پانی جو ہے وہ آپ کا دودیاں ہونا شروع ہو جائے گا اور ٹک ہونا شروع ہو جائے گا اور آخر پہ جا کے آپ کے ہاتھ میں ایک آٹے کے چھان کی جالی ٹائپ چیز کچھ بچ جائے گی اس کو آپ پھینک دیں اور باقی کا جو ہے اسے ہلا کے آپ بے شک ایک ہی ساتھ ڈال کے مکس کر دیں تو آپ کا وہ جو پیسیز بننے والا ہے وہ نہیں ہوگا تو اسکمرمیاں ہمیں دو چیزیں آپ یا amar کوئی بھی جو پرفیکشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سہولت کے لیے بتائیے توٹہ بتائیے یا جو بھی کیجئے کہ اگر کھانے میں نمک بہت زیادہ ہو جائے تو اس نمک کو کیسے کم کیے گا سر گندہ وہ آٹا لے کے تو اس کے اندر آپ مختلف جگہ پر اس کے گول گول پیڑے بنا کے کچھ دیر کے لیے رکھنے اور اس کو ہلا دیں تو آٹا جو ہے وہ نمک جو ہے وہ سک کر لے گا اور نمک کم ہو جائے گا اور اگر مرچے زیادہ ہو جائے تو اس میں آپ بہت زیادہ آئل ڈال دیجئے اور بعد میں آئل اوپر سے نکال لیجئے اور اپنا ہمارے دوسرے کوک صاحب کیا کہتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں جی 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 بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر نمک زیادہ ڈال جائے تو اس کے اندر آٹے کا پیڑا رکھیں آٹا نمک کو سک کر لیتا ہے اور مرچیں زیادہ ہو جائیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب مرچے زیادہ ہو جائیں تو اس میں کیچپ ڈالتے ہیں کیچپ ڈالنے سے مرچیں تیز ہو جاتے ہیں کیونکہ میٹھا اور تیز بھی چلا جائیں ساپس میں کنٹراسٹ نہیں ہے ان دونوں چیزوں کا اس کی وجہ سے مرچیں تیز ہو جاتی ہیں اس کا یہی ہے کہ آپ آئل ڈالیں اور اس آئل کو اوپر سے نکال لیجئے جی بالکل صاحب صاحب اس کا کیا کریں کہ آٹا گونتے ہوئے بھی ہم نمک ڈال دیتے ہیں آٹے میں تو اب وہ آٹا ڈالیں گے نمک والا تو کیا ہوگا نہیں صاحب وہ آٹے میں نمک کی کونٹی بہت کم ہوتی ہے اور آٹے کا ایک پیڑا بنا کے اس کے اندر رکھنا ہے بغیر نمک ہے کیونکہ وہ آٹا جو آپ نے گوندا ہوا جس کے اندر تھوڑا سا نمک ہے وہ آٹا آپ اس لیے گونتے ہیں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس میں وہ آٹا گونتی ہلتی کیوں شامل نہیں ہے جی 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 ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اچھا میرا ایک سوال ہے جی جی اگر اگر چاول میں یا کوئی بھی چاول بناتے ہیں کوئی بھی قسم بنا باز وقت نیچے میں جل جاتا ہے اور کھانا میں سمیل آ جاتی ہے تو اس کو کیسے دول کریں اگر دیکھیں میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کے چاول بنا رہی ہیں چاول نیچے لگ گئی ہیں جیسے کہتے ہیں کہ یا چاول نیچے لگ گئی ہیں یا سالن نیچے لگ گیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ فوراً آگ کو بند کریں چولے کو دیکھچے کو سائٹ پہ اٹھائیں اس کا جو اوپر والا سالن ہے یا چاول ہے وہ اٹھا لیں اور جو نیچے لگے ہوئے ہیں ان کو نیچے لگے ہوئے ہیں کہ تقریباً اتنے سے اوپر سے چھوڑ دیں میرا سوال یہ ہے بازی نے روکتا ہے نا تو وہ سمیل کیسے جائے حضرہ جی نے سوال دوبارہ شروع کیا تو وہ بھی بتا دیں گی مجھے کوئی اتراز نہیں ہے سمیل کیسے جائے گی وہ یہ پوچھ رہے ہیں وہ سمیل کیسے جائے کمرے میں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے گروہ میں بیٹھے ہیں آپ نے کھوڑ دھکر نہیں اٹھا لیا ڈکن نہیں اٹھا لیا پسین نہ آنے دینا پسین نہ آنے دینا جب وہ بلکل سوال سے کھنڈا ہوگے گا اس کے والا میں ڈکن اٹھا لیا اوپر سے جو اس میں ساری ہمیں کچھلی جائے وہ نرم ہو جائے صحیح ہے کیا 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 پھر پھر دھکر یا میری بیگم کہہ رہی ہے کہ جب ایسا کوئی عمل ہو جائے تو آپ نے ڈکن نہیں اٹھانا کیونکہ جب ڈکن نہیں اٹھائیں گے تو اس کے اندر باب بنتی ہے اور باب وہ نیچے چلی جائے گی جتنی بھی خوشبو ہے وہ نیچے چلی جائے گی کچھ دیر کے بعد ڈکن اٹھانا ہے تو اوپر سے چیزیں اتار لینی ہے اور نیچے جو چیز رہ جائے گی خوشبو ساری نیچے چلی جائے گی یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو جلے بے کی خوشبو ہے پھر وہیں میکس ہو گئی نا پان پشش بناتا پشش محپس اسی میں چلا گیا نہیں نہیں یہ بڑی تیکنیکلی بات ہے یہ بڑی تیکنیکل بات ہے کہ جب نیچے والی خوشبو کو اوپر گزرنے کا راستہ نہیں ملے گا تو وہ نیچے ہی رہے گی جیسے آپ کھڑکی بھی کھول دے اور دروازہ کھول دے تو ہوا کو راستہ مل جاتا ہے نا اگر آپ کے رائس میں سمیل آگئی داگ لکھے سمیل آتی ہے تو اس کا بیسٹ ہے کہ تھوڑا سا ملک یعنی سپرنکل کرو اور اسی بریڈ کو رائس کے اوپر رکھ دو اور تھوڑی دور کے لیے ڈھکن لگا کے چھوڑ دو وہ بریڈ ساری سمیل سوک کر لے گا and then you just remove the bread and throw away that's it so اگر آپ کو پتا تھا تو آپ یہ بتاتی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر سمیل آ جائے تو اس کو کیسے دور کرنا ہے آپ یہاں اتحان ہم جو ہے ہم جو ہے یہ فیصل جی کے وائپ کو نہیں بول رہے فیصل جی کو بول رہے اور ایک ایک جو ہے جن سے ہم بات نہیں کرنا نا جو اپنے آپ کو بڑا تروم شیف بولتے تو ہم ان سے پھوڑنا چا رہے تھے کہ do you know the technique ہم شیف ہیں ہم زبیدہ اپا تھوڑی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کھانا میرا خراب ہوا سر جی ایک منٹ فیصل بھائی ایک منٹ فیصل بھائی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شیف لوگ ہیں ہم سے ایسی کوتائیاں ہوتی نہیں ہیں یہ خواہ تین سے ہوتی ہیں توٹکے بھائی جانتی ہیں نا ان سے بس مولیس ہے شو 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 ان سے میرا سوال تھا مجھے ان سے پوچھنا یہ دو کی طرح کیا جواباتا میرا سوال چیک کریں جس دن ہم دانی صاحب نے کہا تھا نا فیصل بھائی میں نے صحیح کہہ دیا ہے کہ شیف لوگوں سے یہ غلطی ہوتی نہیں ہے ہم تو وہ جو سے کام کرتے ہیں یہ جس موضوع میں ہم پھنس گئے ہیں اسے اہر ایران ڈیلی بریٹ بھی کرتے ہیں جی جی بلکل ہم آپ کے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تہ دے گی جی چلے جی ہم ایسے کرتے ہیں ہم دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آسمان چاول پکانے سے پہلے اس کے نیچے روٹی رکھتے ہیں اور روٹی کے اوپر چاول دم دیتے ہیں تو پھر وہ روٹی جو ہے وہ باقاعدہ نیچے خستہ ہو جاتی ہے اور وہ جلتی چاول جلتا بھی نہیں زبردست اسے خاص طور پر کھایا جاتا ہے تہ دے گی کے ہاں جی اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسا خوف ہے کہ آپ کی چاول جلنے والے تو اس کا ایک اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو روٹی بنانے والا توا رہتا ہے اس کو آپ نیچے رکھو اور اس کے اوپر آپ کی پتیلی رکھو تو آپ کی کبھی کوئی چاول نہیں جلنے والے اور اس سے بھی آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ چاول بنائی نہ ہمارے پاس صرف سات منٹ رہ گئے ہیں ہم دو تین منٹ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں گے اور اس کے بعد ابو الوحسن کے پاس جا کے آج کی اس براؤڈ کو ختم کریں گے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سننے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیف لوگ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں نہ ان کے چاول لگتے ہیں نہ ان کی بریانی لگتی ہے یہ خواتین کے ساتھ یہ بریاتی ہو جاتی ہے جب وہ ساس بھی کبھی بہو دیکھ رہی ہوتی ہے کبھی ٹیلی فون پہ لگی ہوتی نہیں نہیں کی کر دی پہی ہیں سنے آئی ہو گئی وغیرہ وغیرہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں اور وہی یہ ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں آور ٹو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سب کو سر السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ماشاء اللہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں لیک شیٹ میں آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ کرائی کیلئی ہے میں نے دو دن کے لیے جو بھی ہے اس کے پاس ہوتی ہے اور جہاں تک کھانے کی بات سے میں سمجھتی ہوں اتنی ٹینشن میں جانے کے بجائے بریانی خراب ہو گئی بریٹ کے دو پیس لیں اس میں کھیرہ کاٹیں دو ٹیماتر کاٹیں اور اس کو پکڑ کے کھا لیں جس ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا برطن بھی نہیں دونے پڑیں گے آسان سا ٹینشن گئی لیکن اس میں ایک مشکل مرحلہ ہے وہ آپ بڑے سکون سے کہے گئیں یہ اس عریف سے پوچھے کہ پکڑ کے کیسے کھائے گا میں کھاتی ہوں نا مجھے پتہ ہے نا میں ہی تو وہ غریب ہوں چھرے کو پکڑ کے لائے گا بریٹ کو پکڑ کے لائے گا نہیں آتے ہوئے لے آئے نا ابھی جیسے میں مارکٹ سے اتری تو میں مارکٹ گئی میں نے کوکمبر لی ہے میں نے ٹومیٹو کھلی ہے بریڈ لی اصل یہی ہے کہ آٹا گندی ہل دے گئی جی سفدر صاحب جاتے جاتے ٹائم براؤڈ کا نہیں ہے آہ آردی صاحب نے پہلے بھی کہا میں جاتے جاتے ایک ٹپس دیکھے جاتا ہوں کہ جب ہی ہم لوگ زردہ بناتے ہیں تو ہم لوگ چاس جو پانی میں بناتے ہیں جا پانی میں مت بنائیے زردے کی چاس دودھ میں بنائیے اور اس کو نوش کیجئے گا زردہ آپ کا بہت ہی تیزتی بنے گا اور کمال کا بنے گا اور تھا کے دیکھئے گا آپ دوبارہ چاس پانی میں کبھی بھی نہیں بنائیے اس کا دوسرا ایک آسان طریقہ ہے اس کا ایک آسان طریقہ ہے میری بیگم نے بنایا ہوا ہے ابھی اس کا ایک آسان طریقہ ہے جیسے اہل ایران جی جی چینی کا پیوب مو میں ڈالتے ہیں اور اوپر سے چائے پیتے ہیں نا جی جی وہ بھی ہے جو چاول مو میں ڈالے اوپر سے دودھ پیا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو چاول باقی بچ جائیں گے وہ دوسرے کام بھی آ سکیں گے اور دودھ ہی گھر میں اگر بلی ہے بلی جو میں بلی پہ زور ہے سر یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں آخری بات کروں گی اوکی نہیں آہا میرے بات کرنا میں چونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن میں ان کے طریقے سے ایک طریقہ ڈونڈ رہا ہے تھوڑے سے وائٹ شاول جو ہیں بوائل کر کے رکھ لیں دودھ لیدہ رکھ لیں چینی لیدہ رکھ لیں ایک کپ شاول نکال لیں اس میں دودھ ڈالے اوپر چینی ڈالے اور کھا لیں دودھ چاول کمال جی سر اور ایک طفعہ سر ایسے میری ایک بیٹی تھی دوبائی میں رہتی تھی اس کو میں نے سمجھایا تھا اسی طرح کہ ایسے آپ نے نمک میرچ والی روٹی بنا نہیں ہے اور اس کا ایک نوالہ لینا ہے اور اوپر سے لسی کا گھونٹ بھرنا ہے تو اپر آپ نے انجوائے کرنا ہے اس کو تو اس نے کیا کیا سر کہ لسی کا گھونٹ پہلے بھر لیا جب روٹی کا نوالہ رکھنے کے لیے موں کھولا تو لسی نیچے گر گئی اور وہ بعد میں مجھے فون کر کے تو کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے نہیں بھولوں گی وہ اب تک مجھ سے نہیں بھول رہی ہے سر یہ اس کا واقعہ ہے نہ بھولنے کا سر تو ڈاکٹر ڈاٹر صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے اسے ایک مصرے میں یوں کہا جا سکتا ہے اس کے بعد ابو حسن آ جائیں اسے ایک مصرے میں یوں کہا جا سکتا ہے اچھا رہا وہی جو جو جوانی میں مر گئے ابو حسن ابھی نہیں آئے گا میرا سوال باکی رہتا ہے میرے کو اس کا جواب چاہیے میرے کو کھلو یعنی میرے کو وہ وہ اکشلی مجھے وہ معلوم گرنا ہے میں کب سے تلاش میں اس چیز کی ایک ایرانیان دش ایک ایرانیان دش تھی جس کا نام تھا چلاو ہاں یس اکی ناؤ وین یوں گو ان اوڈر آپ کوئی بھی ایرانیان رسٹوران میں تو وہ کچھ اور طریقے میں آتی ہے لیکن جو میں ایرانیان پیپل سے کھائی تھی دیکھ چلاو لیکن ہے جو میں اس co لئے ویڈرانیان چلکوزیں اور پسٹیو پسٹیو ایک ناؤ اور ناؤ اور اس کا نام یاد نہیں آرہا مجھے ای 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 وہ بارک بارک سے بارک بارک سے سٹکس رہتے ہیں وہ بہجی کی بارک بارک سے سویا جس کو بولتا ہے یہاں ہر کباب کو چلاو کہنے لگے ہیں سبدر جی وہ نا تہے میں رائز تھی اچھی والی رائز اور اس کے عمر تہے میں یہ جلگوزے اور ایک تہے میں جو ہے جو ہم ابھی جو پتے کا نام لیے نا وہ پتہ پھر بھول رہا ہے وہ اور پرستیشو اس چیز کے ساتھ اور پھر اوپر لاسٹ میں یہ اناردانہ ٹھیک ہے نا وہ تھا اور وہ اتنا ٹیسٹی تھا ابو لحسن جلدی سے آؤ تیسٹی تھا وہ دش جو ہے میرے کو واپس چاہیے لیکن مجھے کہیں سے ملتی ہے میں بتا دوں گا آج آپ کو میرے پاس سب کا بہت بہت شکریہ سر وہ کیا کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں بل دیا چل اللہ آج کا پروڑام سب کا جلدی بولو بھی ہے بولا سر تاکہ ختم کریں جی سر سلام علیکم تمام حباب کو آج کا ہمارا موضوع تھا سفیرہ نے محبت کا ببرچی خانہ شکیر شریک گفتگودے سر سمسر حمدانی صاحب میزبان کنبر آرفی صاحب موہبین زائدہ خوشی صاحب ہمارے صاحب ابھی تک موجود ہیں پہلے آنے والے محصوب ان کا تہ دل سے مشکور ہیں شکر گزار ہیں ریاض حسین شاہ صاحب اس کے بعد فیصل شاہ صاحب پھر ہمارے صاحب آئے میاں ساکب صاحب فرحان علی خالد حسین صاحب کینڈرہ سے مراد افضل کیسر محمود محمد شہباز ہائسکائی شہباز اٹلی سے ہمارا صوبیہ صوفیہ تاریخ موزی زشان سندو رولیکس فالسہ مغل فیاس بلوچ موسیٰ مغل مجید ایمیس شاہ ناظم منیر مہا راتھور مسمان میاں ساکب اسگر علی مون شران جیت شیران جیت سنگھ راجپود زین اکرم اوکے عاصف عبدالروف صیف عبدالرحمن بریانی سمینہ باسیت ملک محمد نواز آمیر کیفی شویب سویٹ بوئی تنویر الحق کیڑے ڈیمپل بوئی شاکا زمان علی نادر علی سعاد امجد رحساش آر ٹوینٹین خاجہ اے بی سودری جی مینی موسیٰ موحیب شاہ جی صابر جڑ صاحب ایمیس آر صدری وڈائیچ رزوان علی اسامہ قاضی صاحب فرحان بٹ تنویر ہدایت اجاز خاندزادی اس کے بعد منڈوس ناصر نئیم اٹالین بروکن ہارٹ فرحان بٹ حفیظ بلال سیکرٹ ندیم عباس فہیم فہیم اصدر فہیم سفیر رانا شہزاد ملتانی وحید جدون علامہ ابرار شفاق ایڈوکیٹ رزی گھومن صاحب ساد حسین جابر ماہی اجواد تیمہ عابد مختیار سٹولن مومنٹس ریاض خان ملک شیخ عمر ون 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 زیرو ساد رانا عاشق جی جی افغان مہاجر سفاری اجنبی گرل اس کے بعد ہمارے ساتھ ویر پیس راشد ملک داود پردیسی آفی فات بوجہ یاد مدینہ گلو علاق شاہی عمران ماہی ولید بھائی جرمنی سے عاصم رانا عبداللہ صابر راجہ جنیت پنجاب پولیس حجی جاز ادنان آوان معصوم دل بلا بھائی ارسلان مرزہ عاصم مغل ملک ریاست علی تور ملک نوید عابی دولک زوبی سارہ باجی محمد شبیر نوید مہر صابر راجپود چودری تارک عاصف مغل زلفکار خان صاحب تمام احباب کا تہدیل سے شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ محمد ریاض کے جو ہماری باجی ہماری بہن ہے وہ آج ہمارے پروگرام میں بلا واست وہ ایک سائٹ سے ہو کے انہوں نے بات بھی کی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی سلامت رکھے اور آباد شاہد رہے بہت شکریہ صاحب اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ السلام بہت شکریہ 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 شکریہ